سلطنت کے خلاف ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام تھا بادشاہ لوگ مافیا میں اس لیے آتے تھے کی پیسہ کما سکیں یا دہشت پھیلا سکیں پر بادشاہ اپنے پتا کی خاطر مافیا میں آیا تھا بادشاہ تُو نے پورے مافیا کی بجا رکھی ہے گریٹ پر تُو ایک گلتی کر بیٹھا جو تُو نے مافیا کے گارڈ فادر سادھو پر ہاتھ ڈالا یہ یڑا رابٹ تُو نے اس یڑے رابٹ کے بھائی کو مار ڈالا یہ یڑا رابٹ فلموں کا دیوانہ تھا روز تو فلمیں دیکھا کرتا تھا پر ہر بار دیکھنے کے بعد میں سوچا کرتا تھا کہ جب ویلن کو پکڑتے ہیں تو اسے مارنے کے بجائے نصیحت کیوں دیتے ہیں اور میں کنفیوز ہو جائے کرتا تھا پر اب میری سمجھ پہ آیا یہ ایک نشہ ہوتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں ڈر دیکھنے گا کوڈ نیوز میں تمہیں ترنت نہیں ماروں گا میں تمہیں تھوڑا تلپا ہوں گا پر کیسے 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 ہاں ڈیڈی سمجھ بھی آ گیا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو ماروں گا بادشاہ کے لادنے باپ کو پیش کیا جائے سمجھ بھی آئی 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 آئ پنجرے میں بند کر دینے سے شیر بللی نہیں ہو جاتا جب یہ شیر پنجرہ توڑ کر باہر آتا ہے تو شکاری خود شکار بن جاتا ہے موسیقی 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 کا حق پایا ہے انکی پنکی چلو بریکپسٹ کر لو یاد رکھنا کیا کہنا دیدی میں نے گھر کا ٹائلٹ صاف کیا میں نے دسٹن کی گھر کی مجھ سے جھوٹ بولنی کی ضرورت نہیں ہے بریکپسٹ کر لو یہ کیا دیدی تم نے تو بریکپسٹ کرنے سے پہلے سوشل ورک کا کوئی لیکچر نہیں دیا آج اچانک کیسے بدل گئی دیدی کیونکہ میں انٹیر ڈیزائننگ کا کوز ختم کر کے انڈیا واپس جا رہی ہوں اس کے لاسٹ 10 ڈیز یادگار بنانے کے لیے maximum مستی کروں گی دیدی تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو سپرائز کا کیا مطلب ہوتا ہائی چارلز چاو 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 ڈیدی ہم یہاں بچپن سے رہ رہے ہیں پر ہمارا نام کوئی نہیں جانتا تمہیں یہاں بس ایک سال ہوا ہے تم تو فیمیس بھی ہوگے تم یہ کیسے مینج کرتی ہو سونیا دی نے تو اٹلی سے جا کر انڈیا کو اپنا لیا دیدی کا تو روز گیر ہوگا تم انڈیا سے آ کر پورے اٹلی کو اپنا لینا چاو 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 سن کر آپ کو ہسی آ رہی ہوگی اٹلی میں چاو کا مطلب ہوتا ہے ہیلو اب اگر یہ جاننا ہے کہ یہ لوگ جان کی کو پہجانتے کیسے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہوگا ہم تو گھومنے جانے والے تھے تم ہمیں ہوسپیٹل کیوں لے کے آئی ہو ٹینچن مطلب چلو چلو good morning sister good you would like to donate blood تب ہی تم نے لیکچور نہ دے کا ناشتہ کرنے دیا میں نہیں دوں گی سنو پنکی زیادہ کھانا کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے لیکن خون بانٹنے سے صرف خوشی ملتی ہے ایسی خوشی نہیں چاہیی میں بھی نید بی پازیٹیو بلد فر پیشنٹ ایمیدیتلی دو یوں گائز ایف بی پازیٹیو یس ورنسکتی ڈائری آرچینری کیوں گولایا کیا بات ہے تم سب لوگ ٹھیک تو ہونا ہمیں تو کچھ نہیں ہوا لیکن آپ نے چوڑے جاؤ گے پھر بلد دینا ہے تم یہ کیا کرتی ہو شوٹنگ کارڈینیشن میں کتنا ٹینشن ہوتا ہے مالو میں وہاں لوکیشن پر بابو بھار انکل شوٹنگ کارڈینیشن سے پیسہ ملتا ہے بلد ڈونیشن سے پونیا ملتا ہے یہ پونیا مجھے ہر مہینے ملتا ہے مگر کمائی تو چھ مہینے میں ایک بار ہوتی ہے پونیا کا پھل بھی تو ملے گا is he the donor yes he is بلائی دیوار پر ماری ہوئی ہے گیند ہے جب لوٹتی ہے تو ڈبل خوشی لاتی ہے ایسا نہیں ہوتا بیٹا لازٹ منت ایک پروڈوسر کے لیے میں نے ہزاروں یورو ادھار لے کر دیا تھا آج وہ میرا فون نہیں اٹھا تھا آج کل دیوار پر گیند مارو تو وہ لوٹتی نہیں ہے بیٹا چھپک جاتی ہے کچھ کر نکالنے پڑتی ہے یہ تو بہت برا ہوا ہلو ہاں آگیا کیا تھانک سیر کیا ہو آنکل اسی پروڈوسر کا فون تھا اس نے پیسہ چکا دیا ہے میں نے کہا تھا نا اس بار گیند لوٹ آئی تم دونوں اپنے ڈیڈی سے کچھ سیکھو خون تو بہی ہے پر آکل نہیں ہے ان کا گروپ بہ لگ ہے بیٹا میری طرح ان کا دل بڑا نہیں ہے آرے ہاں مر گیا کہیں گردانی مانگ لیں دل سے یاد آیا آج ورلڈ ہارڈ ڈے ہے ایک بچے کا آپریشن کروانا ہے سوری بیٹا انہوں نے خون نکالا ہے تم دل مد نکال دے ہمیں کیا کر رہے ہیں دیدی پیچلرز ڈگری کرنے والے بھیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کسی کی مدد کرو اور پھر اس کی آنکھوں میں جھاک کر دیکھو تو اس کی آنکھوں میں تمہیں شک نظر آئے گا چھپ رہا تم دونوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے چلو کلیکشن کرتے ہیں تم کوئی ہیروین نہیں ہوں جو تمہیں دیکھنے کے پیسے ملیں گے ابھی تک صرف فائیو یوروز ملے ہیں چلو یہاں سے چلتے ہیں نووے جب تک ہمارا دس ہزار کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا ہم یہاں سے ہلنگے بھی نہیں دس ہزار یوروز ہاں بینک کو ہی لوٹنا پڑے گا ضرورت نہیں لوگوں کے زمیر کو جگاتے ہیں کیا کہا زمیر کو جگانا پڑے گا ہدھ ہے یہ لینگویج سمجھنے کے لیے تو دکشنری کی ضرورت ہے اب تو ہمیں خود مائیکل جیکسن کو ہی بولانا پڑے گا مائیکل جویج سمجھنے کے لیے مائیکل جویج سمجھنے کے لیے مائیکل جویج سمجھنے کے لیے مائیکل جویج بابلی تم تو بیوکوفوں جیسا بیہیو کر رہی ہو میں تمہارے لیے سڑکو بر پاگلوں کی طرح ناس تارہا پر تم نہیں آئیں دیکھو بابلی میری زندگی کے ساتھ ایسی بدماشی مت کرو اب میں سمجھ گیا ہوں بابلی لوگ تمہیں بابلی بدماش کیوں کہتے ہیں ہلو ہلو پیس بیٹ ڈوڈ تم نے یہ سب اس لڑکی کے لئے کیا نا جب وہ تھانکس بولنے کو آئے تو تم نے اس کو آوائیڈ کیوں کیا ساری کہانی تھانکس پر ہی ختم ہو جاتی اگنور کرنے کی وجہ سے رات بھر وہ میرے بارے میں سوچے گی وہ آیا اور مدد کر کے چلا گیا پتہ نہیں دوبارہ ملے گا بھی آنے نہیں ملوں گا دوبارہ تم بھی یہی چاہتی ہو نا ببلی تم میرے بنا خوش رہ سکتی ہو نا تو ٹھیک ہے تمہاری زندگی سے نہیں میں تو اس دنیا سے ہمیشہ کیلئے چلا جاتا ہوں گوڈ بار ہلو ہاں آپ ہی کو بھو جائی ہو سٹاپ ہلنا مت میں آ رہی ہوں آگے بات جانا رکو کیوں آ رہی ہوں تم بھی مرنا چاہتے آپ اس سر پھائیے کیوں رکا تم نے اپنے اس دن انجانے میں میری چاریٹی کے لئے کافی ہلپ کی تو اب مجھے دھکیلنے میں تم میری ہلپ کرو نا یہ کیا کہہ رہے آپ ایک دن میرے ساتھ رہی ہے سوری میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں ہلو میں بھی چیپ نہیں ہوں تو کوسٹلی ہو اپرے یہ آدمی ہے کہ گھنچکر میں جا رہی ہوں پر تمہیں میرے ساتھ دن گوزارنا تھا ہاں اور اس ایک دن میں میں آپ کو جینے کے ہزار ریزنز دوں گی جس سے آپ خودکشی کا خیال خود پر چھوڑ دیں گے زندگی بہت خوبصورت ہے پلیز 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 میرے پاس خر سے بننے والا شب نہیں ہے ایک دن مرنے کا خیال چھوڑ دیں گے میرے مرنے کے خیال سے اگر تم مر گئی تو تمہاری باڑی کو کہاں ٹھکانے لگاؤں گا تھانکیو جی میں بچ گئی لوگ مرنے والوں کی اچھا پوری کرتے ہیں یہاں مرنے والا تمہاری اچھا پوری کرے گا میں تمہیں ایک دن کا ٹائم دیتا ہوں but on one condition کیا کنڈیشن اگر تم میری لائیف میں ہوپ نہ کر سکی تو تم خود مجھے یہاں کل ڈراؤپ کرو گی کیونکہ ببلی مجھے پورا کنگال کر چکی ہے اوکی ڈن چاؤ جانکی مادام چاؤ پیٹر نو پیٹر ناؤ ایم پیٹر گانیش پلیس ست داؤن مادام آل گیتیو سمتھنگ پیٹر گانیش اس نام کے پیچھے ایک لمبا فلاش بیک ہے مجھے بور کرنے کے لیے بچایا ہے ایک دن تو ملا ہے اس میں پیٹر گانیش شنکر گانیش کی فلاش بیک کی کہانیاں سنا رہی ہو سبر سے کام لیجئے پوائنٹ پہ آتی ہو نا پیٹر کا بھی آپی کی طرح سویسائیڈ کیس تھا سیم سپوٹ سیم سپوٹ نہیں on the spot میں نے اسے بچایا ہے میں اسے بچا کر گھر لے آئی اور پوچھا تیری پروبلیم کیا ہے پیٹر مجھے بتاؤ تب وہ بولا الگ الگ طرح کی بزنس کر کے وہ دیوالیا ہو گیا مجھے تو وہ شکل سے بے وکوف لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس کے پارٹنر نے اسے چیٹ کیا ہیلا ایکزیکٹ ببلی بدماش کی طرح ایکزیکٹلی میں نے کہا پیٹر زندگی ختم کرنے کیلئے ہمت چاہیے وہ ہمت زندگی بنانے میں لگاؤ ایک بار میں صدر گیا وہ جب میں نے اس کا بنایا ہوا تیسٹی کھانا کھایا تو میں نے اسے یہ ریسٹرانٹ کھولنے کو کہا اسے ایک گانیش کی مورتی دی اور بھروسہ دیا اسی بھروسے نے بزنس اوپر اٹھا دیا پروبلم کو نیچے گرا دیا لائف is beautiful death is horrible یہ تو سمجھ گیا آپ کے بھیجے میں گسایا نہیں جب پھٹی ہوئی گیند ملے تو مت گھب راؤ زندگی میں گم ہو تو انہیں بھی اپنا آؤ پھٹی ہوئی گیند میں پیچ لگاؤ اور کھلو ویسے ہی زندگی میں بھی پیچ لگاؤ اور مسکراؤ دیکھو وہ زندگی میں پیچ لگا کر جی سکتا ہے کیونکہ اس کی پروبلم فائنانشل ہے میری psychological problem ہے love problem ہاں میں جانتی ہوں وہ پیٹر تو ایک بار میں صدر گیا تھا لیکن آپ کو وقت لگے گا یہ پتلا مجھے کیا سیکھ دینے والا صبر رکھو چاو جان کی مادام چاو جیمز یہ جیمز پہلے ایک جیب کترا تھا تم نے اس میں کیا خاصیت دیکھی patience یہ اپنے شکار کے لیے چپ چاپ ایک جگہ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا سمجھ گیا تو تم نے ترکیب نکالی جس سے یہ پیسے کما سکے کریکٹ پہلی جیمز لوگوں کی جیب سے پیسے نکالتا تھا اب لوگ خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیتے ہیں دیکھو hi ڈیڈی یہ کون ہے یہ رام راج ہے اگر میں ٹائم پر نہیں پہنچی ہوتی تو یہ اوپر پہنچ گیا ہوتے رام راج یہ میرے کزن زنکی پنکی اور باپ کا نام ڈونکی بھو رامت مانو یہ صدمے میں ہے لاور نے دھوکہ دیا ہے شکل سے تو خود دھوکے باز لگتا ہے دیکھا اس نے کیا کہا جسے لڑکی دھوکہ دے وہ بدتمیز ہو ہی جاتا ہے اس ببلی بدماش کے پیچھے پیچھے میں اس دیش میں آیا جیب میں پیسے نہیں بچے ہیں پر جیسے اس بدماش کے بارے میں سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ کوئی مجھے گلے لگا لے اور کہے رام راج سب ٹھیک ہو جائے گا بلکل مت گھبراو ہمت سے کام لو مگر کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو دیکھو پریشان نہیں ہوتے میں ہوں نا دونٹ واری دیکھو کیسے دیدی سے چپک رہا ہے ماش نے میری لائف کو فوٹبال کی طرح کیک مار دی فوٹبال سے مجھے یاد آیا جیون ایک کھیل کا میدان ہے اگر گیند کھو جائے تو کیا ہم کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں نئی گیم خرید لیتے ہیں اگر ببلی بدماش نہیں ملی تو دکھی مت ہو تمہاری پروبلم بہت بڑی نہیں ہے کرکٹ بول جتنی چھوٹی ہے باسکٹ بول جتنی بڑی پروبلم سے لڑنے والے ایک انسان کے بارے میں بتاتی ہو تمہیں اسے کس نے پریشان کیا بھگوان نے کیا تین سال کی عمر میں ماں گزر گئی اور تیرہ سال کی عمر میں پتا جی اور تیس سال کی عمر میں اتنا گیپ نہیں تھا اگلے ہی سال اس کے انکل آنٹی بھی گزر گئے ارے بھاپرے اتنے لوگوں کو کھا کر وہ اب بھی زندہ ہے کون ہے یہ راکشہ سے اب کیا بتاؤں میں پہاڑ کی چھوٹی پر یوگا کرنے گیا تھا پہر چھو نے جھکا اسے لگا میں سوسائیڈ کر رہا ہوں اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئی کام ندھام مستی ہے لائف ہو گئی ہے فل ہپی دکتا ہے کوئی آیا ہے موسیقی گوڑیوڑنگ مہم گوڑیوڑنگ مکل ایس کام آپ کے انسپیریشن سے میرے مرنے کی اچھا اب جینے میں بدل گئی ہے میں نے بھی اپنے اندر آپ کی طرح دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا بیری گوڑ تو پھر تم نے کیا کیا بتاؤں چر چاکر پور چلن کو پاسٹا بات کر آیا مہم پاسٹا بات کیا ہے انڈیا میں دان میں جیسے روٹی فیماس اٹلی میں بھکاریوں میں پاسٹا فیماس ویری نائس اور پھر پھر بگل والی کو گوڑ میں لیا مکل میرا موہ مطلب نہیں تھا مہم وہ آ کر میرے گوڑ میں گر گئی تم نے کچھ کیا تو نہیں بلکل نہیں کھیلے کے چھلکے پر پیر پڑھنے سے وہ سلپ ہو گئی تھی وہ کشن پرمانند کا تھا میں آپ کی آتما کتھا کہ دوسرے چیپٹر پر ہوں آپ کی گیندو والی فیلوسافی پر میں بہت اچھی نکل کرا رہی ہے مکل مجھے تاریف سننا اچھا نہیں لگتا تم لکھتے رہو کھلونوں کی دکان کھولی ہے جو تُو گین بیج رہا میڈم کی گین کی فیلوسافی نہیں جانتا تُو یہ مرک کون ہے یہ ہے رام راج تو ونواز جائے آتما ہتیا کر رہے تھے لاور نے چیٹ کیا میڈم کیا ہوا مجھے ببلی بدماش کی یاد آگئی میڈم میں جا رہا ہوں میڈم ارے رکھو نہیں میڈم مجھے رکھاؤ میڈم کچھ نہیں ہوگا میڈم میں مرنا چاہتا ہوں میں ہوں نہ یہاں چھ چھ ایسی بات نہیں کرتے میں ہوں نہ تمہارے ساتھ چھوڑ دو میڈم جانے دو اسے وہ کہیں بھی جا کر مرے مکل میں ایسا سوچ سی تو تم ہوتے یہاں سوری میڈم سوری یہ رات کو یہ ہی رکھیں گے سمجھ گئے میں کیا کروں تم ان کا خیال رکھو گے میری مثالیں میری فیلوسفی انہیں سمجھاؤ ان میں زندہ رہنے کی آس جگاؤ سمجھ میں آیا یہ ابھی مر جائے گا سمجھ گیا میڈم دیکھو رام راج بچپن میں ہم پینسل سے لکھتے تھے پتا ہے کیوں تاکہ یہ غلطی ہو جائے تو مٹا کر صدار سکے اب بڑے ہو گئے ہیں تو پینسل لکھتے ہیں غلطی کرنے کا نو چانس بوال تھوٹ ہے مہم مہم اگر آپ کہیں تو میں یہ پینسل والی بات اس میں ڈال دوں مکل ایسی میری کتنی باتیں لکھتے رہو گے اچھا لکھ لو رام راج میں نے جو کہا اس کے بارے میں رات بھر سوچتے رہنا پینسل کے بارے میں مہم کریکٹ میں صبح ملتی ہوں رات کو ببلی کی یاد آگئی تو بھولی بھالی لیٹکی کو بیوکوف بناتا ہے خال خیچ لوں گا دارو کاؤں ہیں کونسی دارو وڈکا خوشبو سے برینڈ بھی پیچان لیتے ہو آنکھے دیکھ کر کیریکٹر بھی بتاتا ہوں چالو چیز ہے کیوں بے پوری فیملی مر گئی کوئی نہیں مرا سب زندہ ہے دیکھ مکل تجھے ضرورت ہے پیسوں کی اور مجھے ضرورت ہے جانکی کی ٹین تھاؤاؤزون یوروز ہاتھ سے تو میرا آدمی ہے آپ نے مجھے خرید لیا دیکھو رام راج اس طرف موت ہے اس طرف زندگی ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے مہم مثال کامال کی ہے گھر جا کر آتما قطع میں گھسا دیتا ہوں بند کرو جانتے ہیں نا مجھے تعریف پسند نہیں ہے اچھا لکھ لینا دیکھو رام پرابلم ایک گیند کی طرح ہوتی ہے اسے آنکھیں کھول کر پاس سے دیکھوگے تو بڑی دیکھے گی اگر دور پھینک دوگے تو چھوٹی دکھے گی گیند تو ہاتھ سے پھینک دوں گا پر ببلی کو اٹھاؤں گا کیسے وہ تو بھیس جیسی تو یہ بات ہے تمہیں ببلی بدماش سے پیار نہیں نفرت ہے نفرت نکال دو problem solved گیند کی ہوا نکلتی ہے نفرت کی ہوا کہاں سے نکالو جانکی کے پاس سب سلیوشنز ہیں مکل یہاں ہوں یہس مہم سمجھو یہ ببلی بدماش ہے ساری بھڑاس نکال دو مہم یاد کرو یاد کرو یاد کرو گصہ لاؤ گصہ لاؤ اب آنکے کھولو تم آگئی ببلی بدماش مہم تم نے بہت ٹورچر کیا ہے مجھے اپنا تو نہیں مانا پر مجھے اپنا نوکر بنا لیا جب بھی تم اپنا گھر بدلتی تھی تو سامان ڈھونے کے لیے مجھے کولی بننا پڑتا تھا جب بھی تمہارے گھر میں مہمان آتے تو کھانا مجھ سے پکواتی تھی میں ان کے جھوٹے برتن دوتا اور تم سب میرے پیسوں سے عیش کرتے گانیش رمیش سوریش پرکاش سب کے ساتھ جا کر تھیاٹر میں فلم دیکھتی تھی تھی اور مجھے گھنٹوں تھیاٹر کے باہر کھڑا رکھتی بھائی کیا وہ ابھی اٹلی میں ہے یہ فون دو مجھے میرے دیئے اس فون سے دوسروں کے ساتھ عشق فرمانے کی ہمات کیسے ہوئی تمہاری یہ کیا ہوا یہ تو کمال ہو گیا میری ساری نفرت چلی گئی اور میرا فون لے گئی تو کیا ہوا فون ہی تھا نا رامراج کا گصہ چلا گیا بہت بڑی بات ہے ایک ہی دن میں مرنے کا خیال چلا گیا دس دن ساتھ رہیں گے تو جینے کی راہ بھی ڈھونڈ لوں گا دیدی دس دن تک خالی نہیں ہے ان کو انڈیا واپس جانا ہے میں انڈیا جاؤں تب تک رامراج ہمارے ساتھ رہیں گے دیدی ان کی تمہیں گیند کھیلنے کی لئے چاہیے انہیں گیند جینے کی لئے چاہیے اگزیکلی میم آپ ہر گیند کو وکٹ کی پر کی طرح جھٹ سے لپک لیتی ہیں بادشاہ تمہارا کام کہاں تک پہنچا جان کی مل چکی ہے کچھ ہی دنوں میں کام پورا ہو جائے گا خبر ہے کہ سادو بھائی کے لوگ اٹلی پہنچ چکے ہیں I'll take care of that تم بس پاپا کو سنبھالنا ٹھیک ہے یار تجھے ہاتھ کیا لگے تُو تو گلہ پکڑ رہے ہیں تم بچ گئے ورنہ مجھے پیچھے سے چھونے والا آج تک نہیں بچا موسیقی 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 ناک جی لوگ جب سٹوری لکھتے ہیں تو وہ کسی ہل سٹیشن یا ویدیش میں جا کر لکھتے ہیں آپ کہاں جاتے ہیں بھوت مانڈلی کے بیچ میں موسیقی یہ اڑا کہیں آپ کی ساتھ مل کر لکھنی چاہیے بھوتوں کی ساتھ کیوں رائٹرز بات نہیں سمجھتے بھوت لوگ سمجھ جاتے ہیں سنا ہے کہ آپ کی ہر فیلم کی ہیروین سے آپ کا چکر چلتا ہے یہ میرے کام کرنے کا طریقہ ہے میرے چکر چلانے سے وہ مجھ پر اتنا چلاتی ہے کہ ایک دم بھوتنی جیسے لگنے لگتی ہے باقی ڈیریکٹرز کہتے ہیں کہ وہ جہاز کے کپتان ہے آپ کی کیا رائے ہے یہ بکواس ہے میرے حساب سے ڈیریکٹر جہاز کا کیپٹن یا ٹیکسی کا ڈرائیور ہوای جہاز کا پائلٹ یا ٹرین کا انجن ڈرائیور نہیں ہوتا تو پھر؟ چور ہوتا ہے چور؟ جو ڈیریکٹرز سینما میں لڑکیوں کو آدھے کپڑے پہنا کر باقس آفیس کے ذریعے لوگوں کی جیبوں سے پیسے چُرائے ایسا چور کتنے گندے خیال ہیں آپ کے سنا ہے کہ آپ کی فیلم بھوت کی خوجلی کے ویلن کا کیریکٹر مافیا ڈاؤن یڈے روبرٹ کی زندگی سے لیا گیا ہے؟ یس چورن دیرا سالہ تو جو بھی آپ نے فیلم میں دکھایا وہ سب؟ سچ ہے آپ کے لئے یڈا روبرٹ ایک ڈاؤن ہوگا پر میری خوج یہ کہتی ہے کہ وہ ایک فنی آدمی ہے ایک بروکر، جوکر، لوفر، ڈفر ایکشلی وہ اپنے انیشیل ڈیز میں کتوں کی خوجلی ساف کرتا تھا اور جیسی اس کے بوس کا برا ٹائم آیا تب ہی اس کا ٹائم بدلا اور وہ ڈاؤن بن گیا اس نے کبھی آپ کو دھمکی بھرا فون نہیں کیا؟ ہاں ایک بار چار کروڑ کی مانگ کی تھی اس گھدے نے میں نے کہا کہ تیرے پچھوڑا میں راکٹ لگا کے آگ لگا دوں گا اور اس نے ڈر کے مارے فون ہی گار دیا سر آپ کی اگلی فلم؟ بھوت کی خوجلی پارٹ ٹو پارٹ ون تو فلاپ ہوئی تھی اس لئے تو میں پارٹ ٹو بنا رہا ہوں یہ بھی ہوئی تو تو پارٹ فری بناوں گا مسجو اپ لڑسک بہر بچک خارف اہ رہا ہے تو یہ تھی ناغ ناں سو جی سے خاص ملاقات اے اے ہر وارڈنے kimse سکت کروڑ یہ انکر میرا بچہ کچھا دماغ کا گئی ہلو Wind eigene ri district سے باڑکو proceed ہاں دیتا میں میں نے نرے فون راکٹ تھی نرے فونوں پٹاتا رہتا لڑکی نہیں ہے ان کے ساتھ کور اور ہے وردchild رους کو پہ弄 رہا ہے فون کالتو کیا ا ơi ہٹ سر روبرٹ کیا بول رہے ہیں کیا بک رہا تھا ٹی وی پر اوپر نیچے سے تیرے کو دون چھوٹا کر دے گا ابے غلیس دو دن کے بعد شوٹنگ لیٹلی جا رہا ہوں تیرے پاس اگر گنڈے ہیں ان کے گن میں گولی ہے ٹکٹ کا پیسہ بھی ہے تو وہیں بہت دینا ابھی ترے بھانا ابھی ترے بھانا یہ کیا سر آپ کو اوپر جانے کی اتنی جلدی ہے کیا مافیا سے ایسے بات کرتے ہیں مطلب زمین کے نیچے مٹی میں لوٹنے والوں سے کیسے ڈر جب میں اوپر والوں کی عزت نہیں کرتا انہیں ڈھینگے پر رکھتا ہوں تو نیچے والوں کو گٹر میں بھیجوں گا سنو جان کی جان کی کون ہے وہ کیا ہے کہ تیریکٹر بھوتیا ناغ ناسور آئے ہیں انہیں مجھے لوکیشن دکھانی ہے پر اس سمائے فیمل کاؤسر بھی یہی ہے can you please manage no problem آنگل میں سمبھالوں گے مکل لیٹ ہو رہا ہے ماہم کے پاس پہنچنا ہے نا چل رہا ہوں بابا پر ایک بات جان لو جان کی میڈم کو پٹانا موشکیلی نہیں ناممکن ہے ناممکن کام کرنے میں ہی مجھے مزا آتا ہے آپ کو تو لوگوں کی پچکی گیل نے ہوا بھرنی ہے آپ فلموں میں کہاں پھس گئی رام راج اس کام کے پیچھے میرا الگ سوارت ہے سوارت اور آپ میں نہیں مانتا میرا اپنا سوارت نہیں ساماجک سوارت سننے میں اچھا لگ رہا ہے پر اس کا مطلب ایک دن میں نے ٹی وی پر اس ڈیریکٹر کا انٹیویو دیکھا بہت ہی گھٹیا بات کرتا ہے اس کے دل میں عورتوں کے لیے عزت ہی نہیں ہے بچوں کے لیے پیار نہیں ہے سماج کے لیے ذمہ داری ہی نہیں ہے سیکس، وائلنس، بھوچ، چوڑیل کتنا ڈرابنا ہے اس لیے اگر اس کی سوچ بدل دیں اور گیند کی فلوسفی پر فلم بنبالے تو پوری دنیا میں پہنچ جائیں گے کیونکہ سینیما بہت پوپیلر میڈیم ہے بلکل کریکٹ سینیما نے ہی ہمیں شادیوں میں ناچنا سکھایا ہے پیڑوں کے پیچھے چھپ کر گانا سکھایا ہے پیٹ پیچھے کھنجر بھونکنا بھی تو تم چھپ رہا ہو ہمیشہ بیتو کی باتیں کرتے ہیں سوری مر ڈیریکٹر آگے سوریہ ہاں سر کوارڈنیٹر گوپی سے کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو گوڈ مانک سر ہمیں گوپی جی نے بھیجا ہے وہ کھا ہے سر اچھلی وہ مرے نہیں ہے سر انہوں نے آپ کو سنبھالنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے آبے میں کیا مریض ہوں سر بیٹ کر آرام سے بات کریں سر یہ ہے ملان کی لوکیشنز سوریہ جی سر یہ راج شیٹی کی فلم کی کیا ریپورٹ ہے ڈبپے میں گئی ہے سر لوگوں نے اپنے ٹکٹ کے پیسے واپس رکھوا لیے سب گالی دے رہے ہیں ہیرو اور ڈیریکٹر دونوں کو ہلو کیا حال ہے راج میں بھوتیا ناگ ناسور بول رہا ہوں ہٹلی سے ہاں بھوتیا جی وہاں فلم کا کیا حال ہے ارے کیا حال ہوگا بوس تیری فلم بلوک بسٹر ہے کیا یہاں کے خریداروں نے بھگوان کی فوٹو ہٹا کر آپ کی فوٹو لگا رکھی ہے ایسا کیا تیری فلم ہٹ ہے سکسس انجوائ کر تب تک میں اپنی اگلی فلم کی کہانی لے کر آتا ہوں ملتا ہو راج لب یو تینکیو بھوتیا جی لب یو یہاں کے لوگ نا ہٹ کو فلاپ بولتے ہیں بھوتیا جی کو ڈیٹ دے دے جلدی یہ کیا سر جو فلم اتنی بری طرح سے پٹ گئی اسے آپ ہٹ کہہ رہے ہیں اسے تین مانے بعد فلاپ کا پتا چلے گا تب تک ہی ہمیں جلدی ہی ڈیٹ دے دے گا مراوا ہیرو بھی سوال آگ کا ہوتا ہے جلدی سے فلم کے شیڈول بنا ہے سورج سر سٹوری کی ریکوائیمنٹس مجھے بتائیے تو میں آپ کو لوکیشنز بتا سکوں میری ریکوائیمنٹ ہے سٹوری بینہ سٹوری کیا آپ لوکیشن ڈوننے جا رہے ہیں لوکیشن دیکھ کے سٹوری بناوں گا تو سمجھ لیجیے آپ کو سٹوری مل گئی سر میری میڈم کے پاس ریڈی میڈ سٹوری تیار ہے آپ انہیں ایک بار چانس تو دیجیے جوبلی ہٹ سکرپٹ ہے تو سناو جوبلی ہٹ سکرپٹ ریڈی سر ایک بار کی بات ہے ہیرانگر کے پاس سوناپور گاؤں میں ایک کروڑ پتی رہتا تھا نام کروڑی مل تھا گیا نہیں سر فکیر چند تھا ایک کروڑ پتی ہونے کے باوجود اس انسان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ سب کی سیوہ کریں اس نے کروڑوں کی جائدات سے بنوایا ہسپٹل اناتھ آشرم سلپ شوچالے مندر سکول سڑکیں تالاب اور بہت کچھ اور جب اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچانا تو وہ اپنے ایک جوڑی کپڑے میں ایک جھوپڑی میں رہنے چلا گیا ابھی نام جسٹیفائید ہوا فکیر چند اتنا ہی نہیں سر اس سٹوری کا ایک اچھا سا ٹائٹل بھی سوچ رکھا ہے وہ کیا ہے فکیر جائداد لٹا کر بن گیا امیر ٹائٹل ہے کہ کہہ نہیں بھکاری بن گیا امیر اگر میں نے یہ فلم بنائی تو بھکاری کوئی بنے نہ بنے مائزور بن جاؤں گا ارے سورج سر ان کی بکواہ سٹوری سن کر ایک آسکر ویننگ سٹوری سٹرائک کر گئی ہے ایک بھوتری کا پیار اس کہانی کا ہیرو لولا لگڑا ہے اور ہیروین بھوتری ہمارے فرس سین میں ہمارے سکس پیک ویلن موگیمبو کو ہمارا ہیرو گردن پکڑ کر پٹک دیتا ہے کٹو زمین پر ویلن لہو لوہان ہے تلٹا پوپر دیکھتے ہیں ڈسکو گانا لگڑا ہیرو ناچے گا کیسے وہ ڈانس ڈریکٹر دیکھے گا تُو کیوں تاگڑ آتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں ہمارا دوسرا ویلن جمبو ہیرو پتھر اٹھا کر بچائک 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 ویلن کو مارتا ہے اس کا خون بہتا ہے جیسے چوکلٹ کٹو کومیڈی سین لولا پتھر اٹھا کے کیسے مارے گا ابے ایک ہاتھ تو ہے نا اس کے پاس لگتا ہے یہ فالتو فلم نہیں دیکھتا ہے کیا اب تیسرا ویلن ڈمبو جسے بھوتنی گسید کر لاتی ہے اور سبین پر گرا دیتی ہے اور اس کی چھاتی پر چڑ کر گاتی ہے ایک بھوت مدنام ہوئی للو تیری کھاتے رہا تٹو فائٹ ابھی تک کومیڈی ہو رہی تھی تجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ ہورر کومیڈی فلم ہے یہ کونسے ٹائپ کی فلم ہے بھوتیوں فلم ایسی ہوتی ہے کہانی گھٹیا نہیں ہوگی تو انڈیا میں چلی گی کیسے اور بیوکوفی کب آئے گی یہیں تک سوچا ہے باقی کی بیوکوفی رات کو سوچوں گا بے بے جی سر اس ہٹ سٹوری کے لیے مجھے لوکیشن بتاؤ سر اس سٹوری کے لیے یہ لوکیشن چلے گی کیا جب سٹوری نہیں ہے تو لوکیشن سے کیا فرق پڑے گا سورج ریکارڈ کرو فریم کے اندر دس گنڈے پاگل کتوں جیسے بھاگتے چلے آ رہے یہ کیا سورج ویجوال صلاح سچ میں بدل گیا ویجوال بدلہ نہیں ہے یہ اصلی گنڈے ہیں رام راج دیوار پر پھینکی گین واپس آتی ہی ہے میں نے ٹوریس کو تھگنے والی ایک گینگ کو پولیس سے پکڑوایا تھا لگتا ہے یہ وہی ہے جو مجھ سے بدلہ لینے آ رہے ہیں نو یہ میرے لئے آ رہے ہیں یہ یڑے روبرٹ کے گنڈے لگتے ہیں ایک شکل سے تو میں ان کو جانتا ہوں نہیں وہ میرے لئے آ رہے ہیں وہ میرے لئے آ رہے ہیں میرے کہا نہ میرے لئے آ رہے ہیں میری بات کیونی مانتی وہ میرے لئے آ رہے ہیں ارے یاد اپنے مچ جگڑو اگر انہوں نے پکڑ لیا تو بہت ماریں گے بھاگو رکو ارے گلتی انہوں نے کی ہے تو بھاگ ہم کیوں رہے ہیں یہاں رکے تو مار پڑے گی رام راج تم موت سے لڑ چکے ہو تو ان سے بھی لڑ سکتے ایسا نہیں ہے تو کیسا ہے تم مرنے کے لئے پاہر سے کودنے والے تھے نا تو اس کی جگہ ان پر کود پڑو یہ اتنے سارے اور میں اکیلا سوچو کہ یہ گنڈے نہیں ہیں ببلی بدماش کے بوائی فرنز ہیں ببلی کے ہر ظلم کو یاد کرو اپنی بوڈی کی ساری طاقت تم نے مکے میں لاؤ ایک ایک مکے سے ایک ایک کو باؤنڈری پار کروا دو روبرٹ کی گنڈوں کا نیکٹورک یاں تک پھیلا ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کوئی ٹپوری گنڈا ہے جبا کے راج صاحب مکل مہم بیٹائی دیکھ رہے ہو ایکسٹر آردینری مہم 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 مکل بیٹائی دیکھ رہے ہو مہم مہم زیرț ایک ٹپوری ایک ایک اس لαڈ باہر کا اپنے میں نے تمہاری پاور کی ہے جب ببلی کے ظلم کے خلاف میرا ہاتھ نہیں اٹھا پر آج ایتنے لوگوں سے نپٹ لیاں یہ ماہم کی دی ہوای انسپیریشن ان کے شب نہیں موٹیویشن ان کی پاور نہیں پرووکیشن مجھے تل سے اگر آپ چاہے نا تو رسی بم کو ایٹم بم بنا دے کوئیلے کو سونا بنا دے سویمنگ پول میں سنامی پیدا کر دے چھیک کو توفان میں بدل دے لنگڑے سے کنفو کروا دے اور گونگے سے لافٹر چیلنج اگر آپ چاہے نا تو رسی بم کو ایٹم بم بنا دے کوئیلے کو سونا بنا دے یہ کیا دیدی آپ آج بینا اچھا کام کیے کھا رہی ہو اور وہ بھی بینا کسی کا انتظار کیے بھی شرموں کی طرح اب میں نے لائف میں اتنا کچھ اچیف کر لیا ہے کہ اب میں بینا کچھ کیے بھی کھا سکتی ہوں اچھا کیا ہے وہ لائف ٹائم اچیومنٹ ارے ایک نہیں کئی ہے مرتے ہوئے پیٹر کو بزنسمن بنا دیا جیب کترے جیمز کو ملان میں فیمز کر دیا اور وہ بھکاری جیسا دکھنے والا مکل ہے نا اسے رائٹر بنا دیا اور وہ رامراش در پوک اس نے ان گنڈوں سے لڑائی میں ایسا کرشمہ دکھایا کہ سب در در کے بھاگ گئے اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر اتنی پاور ہے مجھ میں تو میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں مجھے کچھ بڑا کام کرنا ہوگا یہ شروع ہوگی انہا ہزارے ٹائپ کا موومنٹ کریئٹ کروں گی سب کو بجلی ملے گی پیٹرول کے دام کم ہوں گے شراب پر روک لگے گی کس کس کو روکوگی لوگ ستہ میں آکے اندے ہو جاتے ہیں پر تمہیں تو اس نے اندہ کر رکھا ہے پہلے اوپر چل رہے چکن پاٹی کو تو روکو کیا بات کر رہی ہو اوپر کی کرامت نہیں دکھاتے تو ہم تو کبر میں بیٹھ کے دارو پی رہے ہوتے اس پاگل میڈم کی بیوکوفی نے تو آج ہمیں مروائی دیا ہوتا وہ ان کے لیے نہیں آئے تھے میرے لیے آئے تھے بابلی نے بھیجاتا ہے وہ کون ہے ارے رات صاحب آپ ہی تو ہمیشہ بابلی بدماش کے نام کی مالا جبتے رہتے ہیں کون ہے وہ جب دکھی مرد کو دیکھتی ہیں تو لڑکیاں زیادہ ہمدردی جاتاتی ہیں اسی لیے میں نے ہوا میں سے یہ کیریکٹر کریٹ کیا تمہارے اندر فائٹر ڈانسر اور رائٹر بھی گھوسا ہوا ہے کیا بیوکوف بنایا مکل بولو تو نے بابلی کو بھولانے کے لیے یہ پیلایا تو پھر اس کی یاد کیوں آ رہی ہے پر پرپس تو یہی تھا لیکن پرپس تو فیل ہو گیا ہے تیرے دل کی چوٹ گہری ہوگی اس لیے اکیلے میں ہی نہیں بابلی بدماز جیسی لڑکیوں کی وجہ سے دیش کے کئی لڑکوں نے چھوٹ کھائی ہے اگر میں گربہ میں اس سے نہ ملا ہوتا اور دیوالی تک اس کے لیے نہ رویا ہوتا تو میری لائیف بھی ہیپی ہوتی مطلب تیری لیو سٹوری میں گربے کا بہت بڑا ہاتھ ہے صرف میری لیو سٹوری میں نہیں مکل کئی لوگوں کی لیو سٹوری میں گربے کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے بعد لڑکا لڑکی کوفی پینے کے لیے جاتے ہیں پھر لڑکی لڑکی سے سینما دکھانے کی زید کرنے لگتی ہے لڑکیاں مجھ سے ہیرو جیسا بیہیو کرنے کہتی ہیں اور جینے مرنے کے وادے کرتی ہیں چائے پتی کلر کا یہ چہرہ کسی انگل سے ہیرو جیسا لگتا ہے فلموں نے برباد کر دی ہے اور یہ اتیачاہر کیا کم تھا کہ سوشل نیٹوک بھی آگے ایسا جال بچھا ہے اور اس جال میں سارے لڑکے پھز گئے ہیں یہ لڑکیاں کبھی کوئی بک پڑے نہ پڑے لیکن فیس بک ضرور پڑتی ہیں لیکن وہاں بھی لڑکوں کو اُللو بناتی ہے حد ہے یار نام کنشکہ فوٹو انوشکہ نام سنگیتہ فوٹو سمیان تھا ہمارے دیش کے بربادی کی اصلی وجہ یہ election corruption 2G 3G بلکل نہیں ہے بس single G ہے G for girls یہ pub club restaurant resorts malls multiplexes کبھی بن کر چل ہی نہیں پاتے اگر یہ لڑکیاں اپنے باپ کو مجھ جیسے گریب بوئی فرنڈ کو اپنے بیچارے ہزبنڈ کو نون سٹاپ خرچہ نہیں کرواتی اگر ایک دن پاس ایک دن کیلئے ان کا یہ خرچہ بند ہو جائے نا تو ہمارا انڈیا امریکہ سے تیز گنا زیادہ امیر ہو جائے گا یہ میرا راج صاحب اتنا گصہ کیوں کر رہے ہیں ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں ایک کو چھوڑ کے کون راج صاحب جان کی مایم ہماری مایم لیڈی نہیں ہے بوئی ہے لیڈی بوئی ہے چی چی دیوی ہے چی فور گوڈس تُو نے کبھی جان کی مایم کو تھیان سے دیکھا ہے میں نے تو مایم کا بس چہرہ دیکھا اتنی گہرائیں میں کبھی گیا ہی نہیں موڈن ڈریس میں وہ ہیروینوں کو مات دے دیتی سچی اور بنارسی ساڑی میں تو دیوی مہا لکشمی لگتی ہے اس دیوی کے پجاری ہو کر ہم شراب کیسے پی سکتے ہیں جب انہیں پتا چلے گا تو ان کا شیشے جیسا دل ٹوٹ نہیں جائے گا چی کہا بوس مہا لکشمی ہے تو انکی پینکی انکی سکھیاں وہ تو صدمے سے مر جائیں گی چی چی تیرے کہنے پر میں نے فوس ٹائم پی ہے میں نے ٹھان لیا ہے کہ یہ میرا لازٹ ٹائم ہے مہنگی والی تھی دیکھو ان کی سچائی بہکا دیا چلو کیریکٹر سے باہر آؤ مہم کی تاریف کرنی تھی تو سیتھے تاریف کرنی تھی خام خام دنیا کی ساری لڑکیوں کو لپیٹ لیا اگر لڑکی کو پٹا نہ ہو تو اس کی تاریف کرنے کے بجے دوسروں کی برائی کرو اسے زیادہ اچھا لگتا ہے سمجھ گیا نا چلو اب دوسری بوٹل نکل کہاں سے لاؤں پھوڑ دینا تنہیں بہگل ہے تو سوڑا بوٹل پھوڑی ہے دارو کی بوٹل نہیں رات صاحب دیوی محلکشمی جیسی نا میرے دل کی بات آپ نے کیسے جان لی آپ نے کیسے جان لی میں نہیں تو تم دونوں کو سدھا رہا ہے میں کیسے نہیں جانوں گی میڈم میں جانتا ہوں کہ آپ کو تاریف سے نفرت ہے پر آج آپ مجھے مت روکیے گا پلیز کیا رام راج بات گھماؤ مت بتا بھی دو بینہ بات گھمائے ڈیٹیل میں کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کے بالوں کو دیکھ کر کوئی بھی دیوانا ہو جائے گا ہے نا ایسا ہو بھی سکتے یہ گردن 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 کیا بے نیک 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 لیس کیلئے ہوتی ہے مہاوی ولگر مطپن مکل کمر ناشنل ہائیوے ہوتی ہے یہ ضرور سڑک چھاپ ہے تب ہی اسے سب کچھ سڑک کی طرح دیکھتا ہے شرپ کوی کو اس طرح کی اکمہ دینا اللہ آؤڈ ہوتا ہے رام راج میم تمہارے اندر ایک کوی ہے جو لڑکی تم سے شادی کرے گی بہت لکھی ہوگی میں مندر گئی تھی پرساد لائی ہوں تمہاری منو کامنا پوری ہو تھنکس مام بھائی میں راج صاحب تُو ماملی بیٹسمنٹ نہیں ہے ایسی گین ہمارے کے سیدھا سکسل ڈی آئی جی بلرام ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک سینسیر اپرائٹ آفیسر تھے جو انفورچنیٹلی مافیا کی گولی کے شکار ہوئے مسٹر بلرام کی ٹیم سے جڑے ایک ینگ آفیسر مسٹر آدیش will share his feelings with us بلرام سر سب کی انسپریشن تھے ہم جیسے ینگ آفیسرز کی لیے ایک آدرش تھے میرا مقصد ہے اس گریٹ آفیسر کی جان لینے والے بادشاہ کو پکڑنا اور میں اس مقصد میں کامیاب ہو کے رہوں گا جیسے کھانے میں مونگ فلی جیسے ناچ میں کتکلی جیسے جانوروں میں چھپ کلی اور ایکشن میں میں محمد علی ہوں مجھ سے بچ کے جائے گا کہا تجھے کھوچ کر پیر سے مسل کر تیری مسا کلی بنا دوں گا جاک فانمور کیا ہوا سورج میرا والا دکھا ابھی شوئیو جیسے کھانے میں مونگ فلی جیسے ناچ میں کتکلی جیسے جانوروں میں چھپ کلی ویسے ایکشن میں میں محمد علی ہوں مجھ سے بچ کے جائے گا کہاں تجھے خوج کر پیرو میں کچل کر تیری مسکلی بنا دوں گا that's it boss سورج کیا کہتا ہے پروڈوسر کہہ رہے ہیں انگلی فلم میں آپ کو دیریکٹر کم ہیرو بنائیں گے مناک بات کر اس سے کہو کی وہ پیسے لگائے میرے کام میں ٹانگ مطڑا ہے ہاں بتاؤ تمہیں کیسی لگی بی بی سپب ہے سر مائن بلوئنگ کیوں رامراج کرریکٹ میم اگر دیریکٹر کی طرح آرٹس ٹین پرسن بھی کر لے نا تو فلم سلور جبلی ہو جائے کیوں مکل ہاں بوس ڈائریکٹر وہ گدھا ہے جو سب کا بوجھ اٹھا ہے تم تاریف کر رہے ہو یا مزاک اڑھا رہے ہو سر آپ کل انڈیا واپس جا رہے ہیں تم ساتھ چلو تو آج ہی چلے جاؤ نہیں سر ہمارا رامراج بہت اچھاڈ آنسر ہے ہاں اس رامراج کو صحیح کام ملے تو یہ بڑے بڑوں کی چھٹی کر سکتا ہے تمہارا ٹیلنٹ میں جانتی ہو رامراج تو کون ہے ہاں اس کی چمچی ہے جو اس کی طرف داری کر رہی ہے ہاں 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 سبج اے فیلم انڈسٹری میں آنا سینما ہال میں گھستا جیتنا آسان ہے کیا یہاں اکلمان لوگ آتے ہیں چانتی بائی شاہ راکیش گھائی راج کشور ہیرانی کرن بابو جہور زاریلہ نک پرساد ایسے مہان لوگ ہیں انڈسٹری میں تیرے جیسے ہیرے گھرے نتو کھہرے نہیں شاٹ اپ اے سورج کیا کرے گا وہ کیوں میں بھٹے کون ہے راگیرا تُو ہے نتو کھہرہ سینما پر کلنگ ہے تُو سمجھتا کیا ہے راج کشور ہیرانی کہاں اور تُو کہاں راج کشور ہیرانی کی کسی ایک فیلم کا نام تو بتا تب تک تھی جان اوے یہ فیلم مہیش چپڑا کی آخری فیلم ہے مہیش چپڑا مہیش چپڑا بڑم 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 شانت ہو جائی بڑم آپ ایموشنل ہو گئی مہیش چپڑا کی فیلم بتا رہا ہے اب مجھے مہیش چپڑا کی فیلم کا نام بتا تب تک تھی جان اسی پر تو مارا تھا تُو نے دوسری فیلم کا نام بتا وہ تھی گنڈے آف وسے پور گنڈے آف وسے پور ہاں نہیں تھی اس فیلم کا ڈریکٹر ہے آنی روت کشب تُو تو انڈسٹری کا ویکی پیڈیا ہے گرو اس سے بھی زیادہ اس سے زیادہ اچھا تُو مجھے یہ بتا کی نئی زنجیر فیلم میں تیجا کا رول کس نے ادا کیا ہے عجید صاحب نے اور کس نے کریکٹ ٹانسر دری پر مارتا ہے تُو پورانی فیلم کے بات بتا رہا ہے اس فیلم میں ویلن عجید تیجا بناتا لیکن نئی زنجیر میں رام چرن تیجا فیلم کا ہیرو ہے یہ گون ہے چرن جیوی کا پیٹا رام چرن تیجا کا نام تو میں نے زندگی میں پہلی بار سُرا ہے کیا سورج یہ سب تو میری دھوبے کی کتی کی طرح پٹائی کر کے چلے گئے بیسول آپ کے فیلم کی طرح یہ کیا مام آپ اتنا cool رہتی ہے اچانک کیا ہو گیا اس نے تمہارے ساتھ برا بیہیو کیا وہ بیسیکلی برا ہے مام سب کے ساتھ ایسا کرتا ہے کسی سے بھی کرے تمہارے ساتھ نہیں کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے پر کیوں رام راج مجھے irritate مت کرو میں نے کہہ دیا نا تم الگ ہو تو ہو ختم میرا مقصد پورا ہو نہیں والا ہے بچہ کھاں ہے جب تک وہ اپنا گول پانی لیتا اسے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ کو بچہ کھاں ہے میں آپ کو کھاں ہوں تم مجھے ماننا چاہتا ہے نا تم ماننا کھاں ماننا کھاں ماننا جس بادشاہ کے نام سے پورے انڈرورڈ میں تہل کا مچا تھا اس کے اس طرح خاموش ہو جانے کی کیا وجہ ہے یہ جاننے کے لیے ہم مکاؤ کے رویل کسینو میں چلتے ہیں بادشاہ کا پتا دھنراج رویل کسینو چلاتا ہے سادو بھائی کے انکم کا 80% اسی رویل کسینو سے آتا ہے ساؤتی اسٹیشیا کو قبضے میں رکھنے والا سادو بھائی بھی ہانگ کانگ میں گھسنے کی حمد نہیں کرتا تھا جس کی وجہ تھی خطرناک وکٹر اور اس کا بیٹا بیرہم جانی ہانگ کانگ کو اپنا بیس بنا کر جانی انڈیا میں ڈرگ مافیا اور لڑکیوں کی سپلائی کے کام کو انجام دیتا تھا اب پہلی بار اس کی نظر دھنراج کے کسینو پر تھی ہوجے ہانگ کانگ وکٹر تائریہ ہے بیسا ہفاظت سے پینک میں ڈالا اور یاد رہے وکٹر بہت خطرناک ہے اوکی دادا سٹار پولٹ پولٹ دھنراج کے کتوں اس لکر کا کورٹ نمبر کے آئے بولو میں تو کارٹ ڈالوں گا سالے 20 05 1983 بہت دے نہیں کورٹ بتا اے جونی تجھے کیش لے جانے کا ڈیٹ پتا چل جائے گا وین کا روٹ پتا چل جائے گا کیجوری کا کوٹ پتا چل جائے گا پر تجھے دھنراج کے شیر بیٹے کا پتا بھی نہیں چلے گا کہ کب اس نے تیرے علاقے میں قدم رکھ دیا وہ کارٹ کر رکھ دے گا تم سب کو اور اس شیر کا نام ہے باشا باشا بادشاہ کو چھونے والے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اے یہ ہانگ کانگ ہے میرے باپ وکٹر کا ایریا یہ ایریا کتوں کا ہوتا ہے شیروں کا نہیں میرے باپ وکٹر کا ایریا بول تیرے باپ کو کی یہاں کا بادشاہ میں ہوں جنگ شروع بادشاہ نے کی ہے اور اسے ختم بھی بادشاہ ہی گئے گا وکٹر کی واٹ لگ گئی جانی کی پھڑ گئی دادا بادشاہ میرا بیٹا اب مجھے سہارا مل گیا ہے اور وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ ایک شیر آ گیا ہے پرسٹ ٹائم ہانگ کانگ میں وکٹر گینگ کو کسی نے دھول چٹ آئی ہے اے گارو تیرا موں کیوں لٹکا ہے کل بھابی کا جنم دن ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کے نام کی پوجا کا انتظام ایک مندر میں رکھا ہے پر وہ وکٹر کے ایریا میں ہے اس سچویشن میں وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا انکل ایک بار جو تاریخ مکرر ہوئی اسے بدلنا بادشاہ کی عادت نہیں ہے لیکن بادشاہ ڈرنے والا چوہ ڈر پیدا کرے وہ بادشاہ موسیقی جب تمہاری ماں زندہ تھی تو اس کا جن دن شاندر طریقے سے بنانا چاہتا تھا پر کر نہیں سکا اور اب میرے پاس پیسہ ہے پر وہ نہیں ہے چل 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 اے کدھر ہے بادشاہ چلا گیا بھائی کیوں چھوڑ دیا ہاں وکرم بول ٹھیک ہے سادو بھائی نے پتہ نہیں کیوں اچانک میٹنگ بلائی ہے موہ تنگ بادشاہ تمہیں بھی چلنا میٹنگ کار سادو بھائی اپنی میٹنگ کے جگہ ہر بار لازمینٹ پر بتاتے ہیں we are to wait for his call موسیقی موسیقی سادو بھائی میرا بیٹا بادشاہ کہاں کا بادشاہ میرے پتہ نے ایک کشتی کے دوران بادشاہ کا ٹائٹل جیتا تھا تب یہ پیدا ہوا تھا تب سے وہ اس کے اصلی نام کی جگہ بادشاہ بلانے لگے دنراج پچھلے بیس سالوں سے تم میرے ساتھ ایمانداری سے کم کر رہے ہو اس لیے یقین ہے تم پر جھوٹ بول رہا ہوں یقین تھا تو ہماری تلاشی کیوں لی یہ میرا قانون ہے وکٹر کے ایریا میں جو تم نے جانی کو سبق سکھایا وہ طاقت تھی پر یہاں جو کر رہے ہو وہ گرور ہے اس لیے میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں آپ کے اس موقع میں کوئی بات چھپی ہے کام بتاؤ اینثنی نام کا ایک آدمی مجھے کنٹینر کی ڈیلیوری دینے کینیا سے یہاں آیا تھا وکٹر نے اسے کٹنیپ کر لیا وہ مجھے واپس چاہیے کیونکہ وہ مال میرے لیے بہت کیمتی ہے کتنا مکاؤ سے زیادہ then my price is مکاؤ مکاؤ میرے انڈر ہوگا سادو بھائی سے سودی بات نہیں کرتا بات چھوڑ دو سے بات چھوڑ دے بات چھوڑ دیل ہوکے تم انتھنی کو لے کر آوگے اور بدلے میں مکاؤ تمہارا but it's very dangerous بات چھوڑ is more dangerous than danger مائکل یہ سب بچے لوگ فلڈ وکٹمز ہیں باہر سے پیڑت ان کے بارے میں کوئی بھی خوچ خبر لینے والا نہیں ہے پیارے بچے ہیں انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے آرگنز بیچنے والے ہیں انہیں آپریشن کے لیے لے جاؤ بات چھوڑ جونی انتھنی کہاں ہے انتھنی میں نہیں جانتا بات چھوڑ میں جانتا ہوں کہ تُو نہیں جانتا کیونکہ انتھنی کو میرے ہی آدمیوں نے میرے کہنے پر کڈنیپ کیا ہے بات چھوڑ وہ ہمیں زندہ چاہیے تھا میں نے انتھنی کو چار بجے دینے کا وعدہ کیا تھا ٹھیک چار بجے جو تاریخ جو وقت باتشاہ مکرر کرتا ہے اس سے کبھی مکرتا نہیں باتشاہ تمہارے پتا کو بینا بتائے سادو کے ساتھ ہم جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ فائنل سٹیج میں پہنچ چکا ہے اب خاطرہ بڑھ گیا ہے انکل جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے صرف منزل کے بارے میں سوچیں گے خطروں کے بارے میں نہیں واہ باتشاہ وادے کے مطابق تم نے مجھے انتھنی سوپ دیا اور میں نے تمہیں مکاؤ دیا دان میں باتشاہ دان نہیں لیتا جیت لیتا ہے مصر بلرام یہ سر یہ انفرمیشن ملیے کہ ہانگ کانگ کا سادو بھائی انڈیا کے لیے ایک آر ڈیک سے بھرا ہوا کنٹینر بھیج رہا ہے میں نے انفرمیشن اوپر تک پہنچا دی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے اسے روکنے کے لیے تمہاری ٹیم ہانگ کانگ جائے گی پر ہم وہاں کیوں جائے سر اپنے ہی پورٹ میں پکڑ سکتے ہیں وہ ہمارے پورٹ کے بجائے کوئی بھی سمدری ترد استعمال کریں گے انڈیا میں چھہزار کلومیٹر تک سمدری ترد فیلا ہے وہ تو کہیں بھی سامان اتار سکتے ہیں اب تک انڈیا میں سارا آر ڈیکس اسی طرح سے پہنچا ہے got it سر میں اپنے ٹیم کے ساتھ ابھی نکلتا ہوں and one more thing جب تک یہ آپریشن پورا نہ ہو جائے confidential رہنا چاہیے اپنے ٹیم کو پوری ڈیٹریلز مت دینا yes سر سادو بھائی آپ نے کئی سالوں تک ہنگ کونگ کو پانے کی بہت کوشش کی ہے آج میں آپ کو ہنگ کونگ سوپنے کے لیے آیا ہوں جب بیٹا ہی نہیں رہا تو اب مجھے کسی میں انٹریسٹ نہیں میری زندگی کا بس اب ایک ہی مقصد ہے بادشاہ کی مات اس کے لیے مدد چاہیے ہمارا ہی آتنی ہے وہ اگر یہ بات ہے تو اس نے مکاؤ کیوں لیا سادو مکاؤ پانے کے لیے بادشاہ نے انٹریسٹ نہیں کو کڈنیپ کرنے کا ڈراما کیا cheers cheers ڈیادہ یاد ہے نا آج ڈیویڈ کے بیٹے کی شادی ہے بچہ ڈیویڈ تم گورو کے ساتھ شادی میں جاؤ گے ڈیویڈ انکل ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں ڈیویڈ سب کی شادی ہو رہی ہے تمہاری کب ہوگی ابھی اس کی عمری کیا ہے اچھا یہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہے بھا بھی ہوتی نا تو کب کی ہو چکی ہوتی انکل میری شادی بھی ہو جائے گی پہلے یہ ہو جائے بادشاہ ڈیویڈ کی شادی اٹین کرنے کے لیے سینٹ پول چیز کے لیے نکل چکا ہے مکاو کے میر ہمارے کسینوں میں آنے والے ہیں تم انہیں ریسیو کرنے جاؤ گے میں اور گورو شادی میں جاتے ہیں اوکے ڈیویڈ گورو گورو میرے بھائی اس نے ساری زندگی میرے نام کر دی آخری سانس تک وہ ساتھا اور میرے لیے ہی مر گیا وہ وکٹر بچنا نہیں چاہیے وکٹر اکیلا نہیں ہے ڈیویڈ اس حملے میں سادو بھائی کا بھی ہاتھ ہے سادو بھائی مجھے کیوں مارنا چاہے گا اس کا اصلی شکارہ آپ نہیں میں ہوں لیا اسے کال سادو آئی سیڈ کال ہیم ہلو بھائی بادشاہ بچ گیا ہاں میں پتا ہے یہ کوئی خوش خبری نہیں ہے بادشاہ کو مارنے کے بعد فون کراؤ بادشاہ ختم ہونا ہی چاہیے وکے سادو بھائی کو اس پوجیشن میں لانے کے لیے میں نے 20 سال دیئے اپنی بیوی کو بھی کھو دیا کیا اسی لیے کہ وہ میرے بیٹے کو مارے کیا ایسے کمینے کے لیے میں کام کرتا رہا اب ہمیں خود کے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا سادو سے حکم لینے کے بچائے حکومت چلانے کی حمد دکھانی ہوگی بادشاہ تیرے انکل کی موت کے پیچھے چاہے وکٹر کا ہاتھ ہو چاہے سادو بھائی کا ہاتھ ہو وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے اب یہاں کے مافیا کا بادشاہ ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ ہو تم بادشاہ is very dangerous اس نے میرے بیٹے کو مارا سادو بھائی کے ہاتھ سے مقاو چھین لیا اب وہ رکے گا نہیں سنگپور ملیشیا ہنگ کانگ فلیپین سارے ایشیان ریجن کا بادشاہ کہلائے جانے کا ہے اس کا ایمبیشن بھائی اتنے آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے باپ اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اکیلا میں ہی کم بھی دشمن کو مارنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا ایکشن لینا پڑتا ہے صحیح کا بادشاہ آج ہی ایکشن ہوگا اور تو مارا جائے گا دادا جی نے میرا نام بادشاہ اس لیے نہیں رکھا کہ میں اتحاس میں کھو جاؤں میں اتحاس پانا ہوں گا ہوں گا چاو میں اتحاس میں کھو جاؤں 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 موسیقی موسیقی کہا تھا نئے تیہاز بناوں گا نادان ہے سنتا تو بج جاتا موسیقی جو سر بادشاہ کے آگے جھکا بج گیا جو سر اٹھا سمجھو کٹ گیا موسیقی 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 بادشاہ وکٹر کا کھیل ختم میدان صاف ہو گیا اب میں تیرا شکار کروں گا بادشاہ ہمیں چھونا آسان نہیں ہے چاہے کورینس ہوں مالیشینس ہوں انڈونیشینس ہوں سبھی دشمنوں کو ختم کرنے کے بعد یہ سلطنت کھڑی کی ہے اسی سلطنت کو جیتنے یہ بادشاہ آ رہا ہے یور ٹائم از اوور آج سے میری حکومت شروع تو بس دیکھتے جا کیسے مافیا کے اتحاس سے تیرا نام بٹاتا وہ کرنے کی تیری اوقات نہیں ہے تجھے بادشاہ کی اوقات اس کی لاتھ کھا کر ہی پتا چلے گی مرکٹر جیسے چوہوں کو مار کر تو ہم جیسے شیر سے پنگا لے گا جنگ بادشاہ نے شروع کی ہے اور اسے ختم بھی وہی کرے گا شیر کون ہے اور چوہا کون یہ بتانے میں وہی آ رہا ہوں تل دین تیک اپ ریک بتانے میں بھائی بھائی بچ پر میں تمہے بنا بٹائے بہت ہی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی ہے میں ایک ریک دن تمہے یہ سب بتانا چاہتا تھا پر تم تو یہ بنا جانے ہی چلے گئے اب بتاؤ میں کسی بتاؤ دونٹ واری مائی سان یو کن کنفیس تو بی تم مجھے سب کچھ بتا سکتے ہو وہ تمہارے بھائی کے پاس ہیون میں پہنچے گا فادر جب میں ٹینتھ کلاس میں تھا تو میں نے ان کی گرل فرنڈ کیتھرین کو کس کیا تھا چیپ چیپ کم آن مائی سن اس عمر میں ایسی فیلنگز نومل بات ہوتی ہے تم بڑے جذباتی دکھتے ہو دھائی کی فادر پر کیتھرین نے مجھے چھاپڑ مار دیا تو مجھے اتنا خوش سے آیا کہ میں نے کیتھرین کا ریپ کر کے اسے مار ڈانا کیونکہ میں بہت سنسیٹیو ہو نا اتنا ہی نہیں میرے بھائی کا بھائی جونی اسے لڑکی اور نشے کی لط لگا کر ایک بیرہم آدمی بنا دیا میں نے پٹ بیلڈک میری بھابی کو یہ سب پتہ لگیا تو میرے پاس کوئی آرڈنیٹی بھی نہیں بچا پھر میں نے اپنی بھابی کو بے ہوش کر دیا اور اسے زندہ جلا دیا فائر ایکسینٹ دکھا دیا اور یہ گٹس لے کر چرچ میں گوڑ کے سامنے کنفیس کرنے گیا اور وہاں گوڑ کے پہلے آپ جیسے فائدر نے سن لیا تو مجھے غصہ آیا اور اس فائدر کے بال پکڑ کر کھینچ کھینچ کر بہر آیا اور اسے پٹک کے پیر سے گردن کو بسل دیا کیونکہ میں نے تحق کر لیا تھا کہ جسے بھی راز پتہ چلے گا وہ کتے کی موت مرے گا اے فائدر فائدر یہ سب تو میں نے وکٹر بھائی کے ڈر سے کیا تھا پٹ نو یور سیف کیونکہ میرا بھائی کیونکہ اس دنیا میں میں جس سے ڈرتا تھا اور پیار کرتا تھا وہ صرف ایک ہیتا اور وہ تھا وکٹر صرف وکٹر اور جس انسان نے مجھے اس دنیا میں آنارز بنا دیا وہ ہے کمینا بادشا میں اس دنیا میں اکیلا ہوں تو جی ہوں تو کس کیلئے جی ہوں اس کمینا بادشاہ کو مارنے کیلئے جی ہوں گا امائی رائٹ ہاں امائی رائٹ صحیح کہہ رہے ہو سادو بھائی رابٹ بادشاہ کو تمہارا بھائی وکٹر بھی مارنا چاہتا تھا اور تم بھی تو اب ہمارا کومنٹ ٹاغٹ ہے بادشاہ تینکیو سادو بھائی اب آپ ہمارے ساگے بھائی کی طرح ہیں وکرم ہاں بھائی وہ کنٹینر جلد سے جلد انڈیا پہنچاؤ آدیش ٹومس تر ہو جاؤ مجھ سے اس اوپریریشن کا راز چھپا کر آپ نے اچھا نہیں کیا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں آدیش مطلب تم سادو بھائی کے لئے کام کرتے ہو کیا انٹاسٹک آدیش کنٹینر کو بچا کر تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ناو تمہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ پادشاہ پولیس کو مار کر وہ کنٹینر اپنے ساتھ لے گیا اوکے بھائی سادو بھائی پادشاہ صرف بھانسا نہیں ہے تیر نشانے پر آئے فینش ہونے کے بھی چینسز ہیں کیسے سسپینس ہلو یہ کیا بیٹا دو دن سے تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا میں تھوڑا بیزی تھا ما اتنا بھی کیا بیزی تیری بہت یاد آتی ہے بیٹا یہ بتا کب آ رہا ہے بس تھوڑا سا کام اور بچا ہے ما جلدھی آ جاؤں گا لَوْيُو مَا لَوْيُو بیٹا اپنا خیال رکھنا بھائی ہلو پادشاہ پاپا میرے پاس ہے بیٹا آجا ہے بادشاہ ہے بادشاہ تمہارے گھر سے میں نے تمہارے پاپا کو کیسے کیٹناپ کر لیا یہ سوچ کر دیواغ چکرارا ہے نا آہا فرینڈز دوست کیوں منی ہیوچ منی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ گماروں گا پادشاہ کے پاپا کو پیش کیا جائے پنجرے میں بند کر دینے سے شیر بللی نہیں ہو جاتا جب یہ شیر پنجرہ توڑے گا تو شکاری خود شکار بنے گا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ڈی آئی جی مسٹر بلرام کو اور کچھ ہانگ کانگ کے آفیسر کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو ایک لوکل انڈین مافیا بادشاہ نے مار ڈالا ہے پلس اور انڈین گارنمنٹ نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ بہت جلد ہی جیل میں ہوگا بادشاہ تمہیں صرف ہانگ کانگ پولیس نہیں انڈین پولیس بھی تلاش کر رہی ہے بس میرے پاپا کا خیال رکھنا ہر پروبلم کا ایک سلیوشن ہوتا ہے اور اس کا سلیوشن میں اٹھون نکالوں گا ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کا ایک اے سی پی سادو بھائی سے ملا ہوا ہے آئی کانٹ بلیو دیس اب تو اس نے یہ جھوٹ بھی بول دیا ہے کہ میں نے ہی پولیس وانوں کو مارا ہے جو میرے خلاف ثبوت بن گیا ہے سر آپ نے مجھے کرمینلز کی جو لز دی تھی اس میں سے زیادہ تر مارے گئے ہیں فائنل ٹارگٹ سادو بھائی تک پہنچنے سے پہلے آدیش نے دھوکا دیا اور میں پولیس کی نظروں میں کرمینل بن گیا ہوں میں تو یقین کر سکتا ہوں پر ڈپارٹمنٹ کو کیسے یقین دلائیں گے اور ایک موہ تھی آدیش کے میری بھانجی سے شادی ہونے جا رہی ہے اب تو انگیجمنٹ بھی ہو چکی ہے میرے جیجا مومبئی کے پولیس کمیشنر تو ہیں پر ہماری ٹیوننگ صحیح نہیں ہے میں انہیں آدیش کے بارے میں بتا کر یقین نہیں دلا پاؤں گا پر میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس نے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دگا کیا ہے اور اب میری بھانجی کی زندگی برباد کرنے پر طولہ ہے میں اسے مار دوں گا نو سر سادو بھائی تک پہنچنے کا ہمارا ایک ہی سورس ہے ایسی پی آدیش انہوں نے آدیش کو میرے خلاف استعمال کیا ہم اسے سادو بھائی کے خلاف استعمال کریں گے اور آدیش کے ہاتھ ہوں آپ کی بھانجی کو بھی بچائیں گے پر کیسے اس کے لیے میرے پاس ایک پلان ہے سر پولیس دپارٹمنٹ سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے پھر بھی تم بہت بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہو گئے ہو مجھے یقین ہے تم ضرور کامیاب ہوں گے تینکیو سر تو آپ کی بھانجی ابھی کہاں ہے ملان اپنے پرپس کے ساتھ بادشاہ اٹلی پہنچا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جانکی سے پیار کرنے لگا دیدی کا ویڈنگ کارڈ بہت اچھا ہے نا ڈاڈی ارے کارڈز ہی نہیں بیٹا اس کے ڈاڈی نے شادی بھی بڑی خوبصورت پلان کی ہے ڈاڈی ممی نے فون کیا تھا وہ یہاں سے جھم کے مانگوانا چاہتی ہے تمہاری ماں بھی عجیب ہے اسے انڈیا میٹ جھم کے چاہیے اٹلی سے اپنی سکھیوں کو جلاو بس یہی کام رہ گیا ہے جانکی بیٹا بس دو ہی دن بچے ہیں اپنی ساری شاپنگ ختم کر لو اس کے بعد ہم انڈیا لوٹ جائیں گے یہ کیا دیدی ہم شادی کے لیے ایک سائٹ ہو رہے ہیں اور آپ مو لٹکائے بیٹھی ہو بیٹا جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے کیونکہ اس کے سب ہی پیاری لوگ زندگی میں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں رات ساب رات ساب رات ساب رات ساب اللہ کیوں مچا رہے ہو اللہ کیوں نہ مچاؤں وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے بھابی کی شادی تیہ ہو گئی ہے جب سائٹ کیریکٹر بن کر مجھے اتنا برا لگ رہا ہے تو مین کیریکٹر ہو کر آپ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی مجھے رات ساب رات ساب رہاں 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 ر مجھے نارام ادھرا ہے لوف یو لوف یو ٹو کیا بکواس ہے مندر کا پوجاری نہیں ہے میرا بھائی جو تمہاری شادی کروائے گا پولیس کمیشنیرہ انکاؤنٹر کردے گا پیار کرنے پر وہ انکاؤنٹر کردیں گے تو جب انہیں پتا چلے گا کہ آپ یہاں پولیس میں نہیں ہے تو کیا کریں گے گاسلے ڈال کر زندہ جلا دے گا تم نے کسی شریف لڑکے سے پیار کیوں نہیں کیا یہ گھنڈا موالی ہی ملات ہوئے میں تو بھولا تھا لیکن اس کے سامنے ہوا نکل جائے گی تمہاری گھر میں دیکھو تو پولیس گھر کے باہر آجو آجو پولیس ہی پولیس تم جانتے کیا ہو وہاں دودھ والا ہو بھاجی والا ہو گھنٹی بجی تو سمجھو پولیس آگئی انکل میں نے جانکی کا پیار جیتا ہے تو انہیں بھی منانا مشکل نہیں ہوگا trust me ہاں انکل رام کو گیند ملتے ہی گول کنفرم ہماری فلائس کی ٹکٹس بھی کنفرم کیا بات ہے سب کچھ کنفرم پھر یہاں رکھا کیا ہے چلو انڈیا دو ہزار کلو کے آر ڈی ایکس والا کنٹینر انڈیا پہنچ چکا ہے اس مہینے کی بیس تاریخ کو ممبئی میں کئی دیشوں کا سمجھلن ہے بس اسے دن ممبئی بم کے دھماکوں سے کانپنی چاہیے ڈلی، ممبئی، کلکتہ، احمد آباد اور بینگلور سارے بڑے شہروں میں بم دھماکے ہونے چاہیے ہندوستان کو افغانستان بنا دیں گے وہاں کوئی بھی سرکشت نہیں رہے گا انڈیا کو بھاڑ سے آنے والے پیسے بند ہو جائیں گے روپے کا بھاوت ہو ویسے ہی گر رہا ہے کوئی بھی انہیں بھیگ تک نہیں دے گا بھائی یہ سب کر کے ہمارا کیا فائدہ ہزاروں کرو ہزاروں کرو جو آتنکوادی گینگ انڈیا میں ہمارے لیے کام کرتے ہیں انہیں اطلاح کر دو اور تم بھی انڈیا چلے جاؤ وہاں ACP آدیش تمہاری ہلپ کرے گا ہمارا پہلا ٹارگٹ ممبئی 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 اپنی اپنی جگہ لے لو اٹھو اٹھو گھنڈی بچ گئی جلدی اٹھو جم کی گھنڈی بچ گئی اٹھو اٹھو جم جانے کا وقت ہو گیا ہے اٹلی نہیں ہے یہ لیٹ ہونے پہ بھائیہ بین بچا دیں گے اٹھو بھی جاؤ اٹھو یہ گھر ہے یا جیل خانہ پولے سیکنڈ بھی کی پرائیویٹ برانچ کھول دی ہے ان سب سے بچنے کے لیے ہی تو میں اٹلی گیا تھا جلدی سے تیار ہو جاؤ بھائیہ جم میں آتے ہی ہوں گے ٹی وی سیریل میں بھی ایک دن کا گیپ ہوتا ہے بھائیہ کی یہاں تو کوئی گیپ نہیں ہے سپریہ تم ابھی تک بیٹھی ہو پاپا گصہ ہو جائیں گے پنڈیت نے کہا تھا تم سے شادی ہوگی تو میں دنیا گھوموں گی پر ایسے بھاگنا پڑے گا پتا نہیں تھا ارے جلدی اٹھئے ارے بابا لیٹ ہوں گے تو مارے جائیں گے مرو گے تم پنڈیت گوپی کلشنا شرما پنڈیت رام کلشنا شرما پنڈیت رادہ کلشنا شرما شریمتی نرملا شرما شریمتی گائتری شرما شریمتی سپریہ شرما بڑ مورننگ بڑے بھائیہ یہ ٹائم تو جم کا ہے تم کیا کر رہے تھے گھر میں ہمیشہ اے سی چلتا رہتا ہے نا تو تازی ہوا کے لیے پارٹ میں گیا تھا کتنے راؤنڈ لگا ہے وہاں دوڑ دے نہیں گیا تھا بھائی ناشتہ کرنے گیا تھا وہاں جانتے ہیں کون ملا جب جیلے بھی لی تو امید جی ملے جب کچوڑی لی تو ابھیشیک جی اور جب ملکشک لیا تو ان کی بیبی کیا بات ہے پریم تم تو تین جنریشن سے مل لیا اب آگے مت بتانا اتنا جھوٹ مت بولو امیتا بچن کسی پروگرام کے لیے امریکہ گئے ہیں ابھیشیک بچن تو شوٹنگ کے لیے یورپ گئے ہیں اور ارادی اپنی ماں کے ساتھ کانز گئی ہے مطلب سب جیہا جی کو اکیلا چھوڑ گئے گھر میں چور گھوس آئے تو تم ان کے گھر کی چنتہ مت کرو اپنی بتاؤ وزن کتنا ہے سکسٹی ٹو یہ تو ہونا چاہیے پاپا اصلی وزن کتنا ہے وہ بتائیے وان زیرو ٹو کولیسٹرول کتنا ہے وہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہے پریم پرداب سنگ صرف گردن جھکا کر بتاؤ کی تمہارے پینٹ کے زب کہاں تک کھلی ہے مشکل ہے بھائیہ نہیں دیکھ سکتا کتنے دنوں سے زیادہ نہیں دس سالوں سے شاٹ اپ ہمارا ہونے والا داماد تمہاری ہی شکایتیں کرتا رہتا ہے اس کی پوری ٹیم میں تم ہی فالتو آدمی ہو شرم کرو سب تمہاری برائی کرتے ہیں کیسے انسان ہو تم کوئی فیلنگ نہیں ہے تم میں آئیم فیلنگ ہنگری میرا دوسرا بریکفاسٹ کھالوں اور کوئی کام نہیں ہے کیا کھانے کے علاوہ پولیس آفیسر تن کے رہتا ہے ایک بھری ہوئی بندوق کی طرح تم بھری ہوئی بھری ہوئی بھری ہوئی ٹرک کی طرح میں نورمل ہوں شیٹ اپ غلطی بھی کرتے ہو اور گصہ بھی کرتے ہو یوزلس فیلو شیملس فیلو ہوپلس فیلو ہائٹلس فیلو کچھرے کا ڈببا ماں بھائیہ مار گیا تمہارا بھائیہ ایسے ڈھیلے آدمی سے تمہیں پیار کیسے ہو گیا یہ تمہارا پتی کہیں واشمن کی نوکری نہیں کر سکتا اسے میں نے پولیس میں ڈال دیا پورا ڈپارٹمنٹ کالیاں دے رہا ہے پولیس کی نوکری کے لائک نہیں ہے یہ دس میٹر دوڑ کر دھواں نکل جاتا ہے اس کا وہ تو میرے انفلوینس سے نوکری مل گئی اسے اب ذرا مو تو دیکھو اس کا بندر کی طرح لٹکا ہوا ہے پوری بوڈی میں جھوٹ بڑا ہوا ہے بھک مرا حرام خور موٹا کہیں کا چٹورا آلسی گدہ کہیں کا یہ نہیں سدھرنے والا لے جاؤ اس کو میرے سامنے سے لوگ گولی سے مرتے ہیں میں گالی سے مر جاؤں گا بھرم پرتاب سیکھ جتنا جھوٹ بولا ہے اسے پسینے سے دھوڑا لو بانٹی ساتھ رہے گا بھار جا کر نون سٹاپ گراؤن کے چالیس چکر لگاؤ گری سر کاؤنٹ کرنا نون سٹاپ گراؤن کے چالیس چکر میں کوئی ممبئی پونا بس ہو کیا مات ماری گئی تھی میری جو تُت سے شادی کر کے اس گھر کا دامات بنا کریکٹ ہے بوس اگر ہمارے دامات نہیں ہوتے تو کہیں بھیک مانگ رہے ہوتے اس طرح گھوڑنے سے اچھا ہے پریوار کے نیم کو مان کیوں نہیں لیتے تو کیا تمہاری فیملی راجاؤں کے نیموں کو مانتی ہے سر نیم کیا ہے شرما اس کا مطلب کی تم لوگ شرما آتے ہوئے خاندان کے ہو سب کے سب بھیگی بلی ہو آخر وہ میری ہائٹ اور میرا ویٹ کیوں پوچھ رہا ہے مجھے سر پہ اٹھا کے ناچے گا کیا اس کی وات لگا دوں گا میرے بھائی کو گالی کیوں دے رہے ہو اوہو میں نے دھی تو ناراض ہو گئی جب اس نے دھی تو میں نے روکا تو تھا روکا گالی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ اولو کا پتھا باپ کی عزت اترتے ہوئے دیکھ کر ہنس رہا تھا وہ تو سران کی طرح سینگ گسڑ کر چلا گیا میں جانتا ہوں تو چاہتی ہے کہ میری ہمیشہ سب کے سامنے بے عزتی ہو میں پتی ہوں یا گدہ پرطاب سے بڑے بھائیہ چکر لگانے کی جگہ پنچائت ہو رہی ہے وہ کیا ہے بڑے بھائیہ پولیس والا کیسا ہونا چاہیے یہ سب کو بتا رہا تھا یہ تمہارے بس کی بات نہیں پہلے ایک اچھا افیسر بن کے دکھاؤ what nonsense is this پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے جب اتنی غلطیوں کے ساتھ یہ شادی کا کارڈ جائے گا تو کیا سوچیں گے سب لوگ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم لوگ اور کتنی مسٹیک کروگے کتنا سنناٹا کیوں ہے شادی کے کارڈ کو لے کر کیوں ٹھیک نہیں ہے کارڈ تو اچھا ہے ماما پوچھے تھے کس نے چھپایا تم نے بتایا نہیں یہ نہیں بتایا میں نے ہی پرنٹنگ کا ذمہ لیا تھا بڑے بھائیہ اچھا تو یہ کارستانی تمہاری ہے ہاں بڑے بھائیہ شب کلر کونسپٹ جوڑنا ہٹانا سب میرا ہے میرے نام کے آگے لگنے والا ڈاکٹر کہا ہے اس میں اور ڈیزگنیشن بھی مسنگ ہے میں نے ہٹوایا ہے بڑے بھائیہ ڈاکٹر جائے کرشن شرما یپس بی اے ایم اے ایف 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 سیکس سپیشلسٹ کی جگہ سیمپل سا جائے کرشن شرما ہوم لی لگتا ہے اس لیے باقی کچھرا میں نے ہٹا دیا تم کون ہوتے ہو اسے ہٹانے والے میرے سورگی پیتا عمر شرما جی نے بنا اپنے کھانے پینے کی پروہ کیے سائیکل پر دودھ بیچ بیچ کر پڑھایا لکھایا ہے مجھے بھائیہ آپ دل پر پتھر رکھ کے اس انٹر میڈیٹ فیل ایڈیٹ کو یہاں لے کر آیا ہوں صرف تمہاری وجہ سے جسے ڈگری کی سپیلنگ تک نہیں آتی وہ پولیس ڈی بارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے بتا رہے کس دن یہ میرے پالے پڑھا تھا میری تو کھرپنی خراب جو اس طرح کا نانا آئے پیری سلکی میں آگیا پرانی کپٹیا چھوٹے لائے سے شرمی نہیں آتے حرام کھوڑ رہیے یہ تو بیون کی نوٹری کرنے کے لائک نہیں ہے بیون کی نوٹری بھی ہٹ چلو سر دیکھا تم نے کارڈ میں سے ان کی ڈگری غائب ہونے بھر سے ورڈ ورڈ جیسی سیچویشن دنا دی انہوں نے کیا وہ اس طرح ہے کہ آدمی کو منا پائے گا کیا تمہیں امید ہے وہ ضرور بدل پائے گا مجھے رام راج پر پورا یقین ہے آئم گاثم پینہ کی گولڈ کمپنی کا نیولی اپوئیٹنٹ مارکٹنگ ہیڈ ہماری کمپنی اینول ڈے سیلیویشن جہاں تین سال سے منا رہی تھی اب وہ ریزورٹ یوز نہیں کریں گے فورا چینج اس بار پرگتی ریزورٹ میرے ایمپلوئیس کے لئے فیکس کر دیجئے ارے فورا چینج میں نے تو فیکس بھی کر دیا تم میرے چینج کو چینج کسے کر سکتے ہو یہ میرے ایمپلوئیس کی بھاونوں کی بات ہے پرگتی ریزورٹ ہی ہونا چاہیے ارے وہی تو ہے ہم نے اسے بک بھی کر دیا تو اسے کینسل کر دو کیوں کمیشن جانے کا ڈر ہے ارے تم تو بڑے عجیب آدمی ہو وہی ریزورٹ تو بکیا ہے پھر چلہ کیوں رہے ہو یہ ہوئی نا مردوں والی بات اگر پہلے بتا دیا ہوتا تمہیں اتنا چلہ کیوں رہا ہوتا بوس لگتا یہ اونچہ سنتا ہے سنتا ہی نہیں ہے اپنی بحث بند کرو اور پیمنٹ بتاؤ جلدی لاتی اچھا چار لاکھ میں کر دیئے تھے اس سال دیدی نے پانچ لاکھ کا ایماؤنٹ فکس کیا کیا دس لاکھ یہ تو پہت چاہتا ہے میں تو اینا ہی دوں گا ان کے ڈیفیکٹ کا ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں آپس میں کیا بات کر رہے ہو مجھے بھی کچھ بتاؤ نا اہاں اہاں اوکے اوکے یہ اٹھا کمار میں ٹھیک ہے ایڈیوٹ سنیے میری پیمنٹ ہے پانچ لاکھ صرف پانچ لاکھ آہاں ہم نے جس سیمانداری سے ڈسکاؤنٹ ڈیا ہے اسے دیکھ کرتا میں رو ہی دوں گا ایوننگ میں ایڈوانس بھیجواتا ہوں چلتا ہوں پھر جی ٹھیک ہے تم نہیں بدلوگی لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو جتنا ہو سکے نہیں چھوڑ لیں اور تم ہو کی نقصان اٹھاتی رہتی ہو ہمیں کسی کا وشواس نہیں توڑنا چاہیے بلکل کریکٹ کا ہمارا ارے بینا بتائے تو اچانک کیسے چلایا میں تمہیں سپرائز دینا چاہتا تھا سب ٹھیک تو ہے نا بلکل ٹھیک اور یہ کون ہے بیٹا میرا فرینڈ ہے ماں ہماری ساتھ ہی رہے گا پہلے فریش ہو جاؤ میں کھانا لگاتی ہوں نیا بزنس کس چیز کا ویڈنگ پلاننگ ویسے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ارے ماں ایونٹ مینجمنٹ کیسے ہینڈل کرتی ہیں اس میں کیا ہے اوکیشن کے حساب سے ڈیکوریشن کون دے گا کونٹریکٹ کمیشنر دے گا کمیشنر صاحب آپ ہر فنکشن کے لیے ہماری دکان سے گہنا خریدتے ہیں اسی ویسواس سے بول رہا ہوں آپ کی شادی کے لیے یہ ویڈنگ پلانر کریکٹ ہے اوکی سیڈ جی اگر آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں تو اسے اپنے طریقے سے دیکھ لیتا ہوں کہاں ہے لیجیے یہ آگیا نمستے سیڈ جی بیٹھئے کس سے ملنا ہے مجھ سے ملنے بولایا ہے میرا نام سریندر ہے کمیشنر صاحب کا پی اے ہوں میں اچھا کمیشنر صاحب لڑکی کی شادی بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں اور اس کام کو میں ہنڈل کر رہا ہوں پیسے کی کوئی کمی نہیں وہ کمیشنر تھوڑا سنکی ہے اور اس کا پریوار پاگلوں سے بھرا پڑا ہے انہیں لوٹو گے تم اور مدد میں کروں گا اور وہ کیسے شادی کا ہال دس لاکھ روپے کا ہے بیس لاکھ کوٹ کروں گے تو پروفٹ میں تمہارا ففٹی میرا ففٹی کھانے کی پلیٹ دو ہزار روپے کی ہے چار بتاؤ گے تو تمہارا ففٹی میرا ففٹی فلاہ ڈیکوریشن پانچ لاکھ کا ہے دس بتاؤ گے تمہارا ففٹی میرا ففٹی لیڈی سنگیت میں کوئی بار ڈانسر ناچے گی دس لاکھ دیں گے پچیس بتائیں گے تمہارا ففٹی میرا ففٹی کیا کہتے ہو چپل اتار کے ماروں گا کھڑے ہو جا کمیشنر سے بھی کمیشن لے گا کیسا عجیب کرمینل ہے بھے تو یڑے شادی کسے کہتے ہیں یہ پتا ہے تجھے شادی کی خوشیاں سیڑی پر نہیں دل میں چھپتی ہیں منڈپ کا مطلب ہے دیوتا کا مندر سمجھا اور شادی کا کھانا اتنا اچھا کیوں ہوتا ہے یہ پتا ہے تجھے تاکہ لوگ من سے کھائے اور ورودو کو آشرباد دے اور کمینے تو اس میں بھی کمیشن لے گا میں تجھے گالیاں دے رہا اور تُو ہسے جا رہا ہے کیوں بھے سنگیت میں بار ڈانسر کونے چاہے گا اب یہ شادی ہے یا مومبائی کا کوئی ڈانس بار اوہ سیڑ جی کمیشنر کو فون لگائی ہے اس کمینے کی ریپورٹ کرتا ہوں میں اس کی ضرورت نہیں یہی کمیشنر ہے آپ کمیشنر ہیں سر سوری سر سوری سر گلتی ہو گئی گلتی نہیں کیے تم نے انسان اچھے ہو مجھے خوشی ہوئی ہرالال جی آپ کا ریکمینڈیشن اچھا ہے I appreciate you marriage contract اسے ہی دے دو Thank you sir اور سنو میں کمیشنر ہوں اس لئے ڈرنا نہیں سرویس اچھے سے کروگے تو نام کماؤگے کروں گا sir باقی کی ڈیٹیلز سیڑ جی بتا دے All the best Thank you sir چلتا ہوں پھر آئیے گا دنیاواد سیڑ جی دیکھو رام تم اور تمہاری ماں پر بھروسہ کرتا ہوں اس لئے میں نے ریسک لیا ہے شادی میں کچھ گڑ بڑ نہ ہو یہ شادی ہونے ہی نہیں دیں گے میرا مطلب معمولی شادی نہیں کروائیں گے بہت سبارداسٹ ہوگی آئیے بھائی صاحب آئیے آئیے بہت بہت مبارک سمدھی جی آپ کے گھر شادی کیوں خوشی پہ بھٹا یہ کس کی کرتوت ہے یہ سارا کھیل تماشا اسی لڑکے کا ہے نام ہے رامراج ویڈنگ پلانر شادی میں ابھی دس دن باقی ہیں ابھی سے اڑکم بچا دیا کمیشنر کے گھر شادی اے ون ہونی چاہیے بیسے آپ نے ابھی دیکھا کیا ہے بٹارہ تو آگے کھلے گا آرے یہی دولا ہے کیا زبردست بھائی آرے اندر سکس پاک چھپا کے رکھا ہے چاچا پتہ نہیں ہے اور کیا کیا چھپایا ہوگا آرے گصہ کی ہوتے ہو یار یہ تو مزاک تھا شادی میں مزاک چلتا ہے کیوں چاچا کریکٹ کریکٹ اندر چل کر بات کرتے ہیں اس سڈن میٹنگ کی سچویشن یہ ہے کہ میرے گروہ شریف سمپورن آنند سوامی جی نے دولہے راجہ کی کنڈلی میں میجر ڈیفیکٹ ڈیٹیکٹ کیا ہے باڈی کے ڈیفیکٹ کے لیے میڈیسن ہوتی ہے کنڈلی کے ڈیفیکٹ کے لیے کیا کروں سما دھان ہے وارٹر جنرل وارٹر یا منرل وارٹر مورک بھالک جنرل منرل نہیں ایشور نے ارث پر کئی پویتر ریورس بھیجی ہیں جن کا وارٹر اس کلش میں کلیکٹڈ ہے ودو نورت میں کھڑی ہوگی اور ور ساؤت میں کھڑا ہوگا اور ہم سب ایست میں کھڑیوں کا ڈھول بجائیں گی کیا نو تلسی کی لیف اس پویتر وارٹر میں ڈال کر ابھی شیک کریں گے اب یہ تلسی کی پتی میں کہاں سے لاؤں گا بھائی اس میں کیا پرابلم ہے چاچا مارکٹ سے خرید لیجیے لوگوں کے گھر میں بھی مل جائے گی کیوں پنڈی جی ایک جیٹ لی تو شیگراتی شیگر ودو کو کال کیجیے بیٹا جان کے شکلام برم دھرم دیو ششی ورنم چطور بھجم پرسند ودنم دھائے کالش ان کے ہینڈ میں دے دیجئے یاد رہے پوم پہنچنے سے پہلے یہ کالش نہ تو چھلکے اور نہ گیرے گر گیا تو تو ان کا نام راشن کارڈ سے کٹ جائے گا ارے تو مورخ ہے پنڈیت کیوں زیادہ اوبدش مت دے یہ کوئی بچہ ہے جو گیرہ دے گا جب گرو جی نے مہرت نکالا ہے تو اس کا نام بہت ارے سچی تو ہے آلڈیڈی چاچا کی جان نکل گئی ہے گسے سے دیکھیں گے تو کمپلیٹ ختم انہوں نے پنڈیچی کی بات دل پہ لے لی نا یہ صحیح کہہ رہا ہے بھائیا میں نے گلتی سے اپنا ہاتھ آئے اس شادی میں کسٹمر کی طرح میں آپ سے بزنس کرنے نہیں آئی ہوں یہ فنکشن بھی میرا اپنا ہی ہے ساری زمیداریاں میرے بیٹے پر چھوڑ کر آپ شادی کا مزا لیتے شادی میں کام کرنے والے ان کے سٹاف کے رہنے کے لیے پاس ہی میں ایک گھر دیتیا ہے اور یہ ہے میری جان کی اسی کی شادی ہے رام کی ماں ہے نمستے آنٹی نمستے بیٹا ہمیشہ خوچ رہو ارے رام تو کب ایسی سندر بہو گھر لے کر آئے گا ماں اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اسی کو گھر لے چلتے ہیں ارے مزاک کر رہا ہوں یار شادی میں مزاک چلتے رہتا ہے تمہارا گیم پلان دیکھ کے تو یقین ہو گیا کہ کام بن جائے گا پر شروعات کرنے کے لیے گین تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے جیسے ہی میدان میں پہنچیں گے گین میرے ہاتھ میں آ جائے گا ارے وہ سب ہے ہاں اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر پائے گا ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھانجے تم تو دولھن کے ساتھ ہی ارے ماما پینک مت ہو ہم یہاں شادی کرانے نہیں شادی روکنے آئے ہیں کیا کہہ رہا بھانجے سمجھے نا شادی کو توڑ کر جان کی کو بہو بنا کر گھر لے جائیں گے کسے کہاں لے جائیں گے وہ کیا کہ لے جانے کا مطلب ہے کہ شادی میں دولھن کو منپ میں کیسے لے جائیں گے ارے یہ نو ٹنکی چھوڑ اور اور اٹھ کی مت کر یہ کیا رام راج انڈیا آ کے تم ہمارے گھر پہ بھی گھوسا ہے اور جو دیماگ کے سنکی ہیں انہیں بھی ٹوپی پہنا کر شادی کا پورا کونٹیک لے لیا ہے تمہارے پلان کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں جانتے ہیں یہ ہماری پارٹی میں ہے کیسی پارٹی سنگیت پارٹی سنگیت پارٹی کیلئے ڈسکس کر رہے ہیں چاہو تو پارٹیسپیٹ کر سکتی ہو اس کے لئے اتنا ڈسکاشن کیوں انکل یہ پلان کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں یہ بھی جانتی ہے سب جانتی ہے یہ بھی ہماری پارٹی میں ہے very good تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو آئی آئی ہے آپ تو سب جانتی ہیں وہی پلان ہم ڈسکس کر رہے تھے بتا نا ہم ان کی بیٹی کو کیسے لے جائے گے میری بیٹی کو کہاں لے کر جانے کی بات ہو رہی ہے گھبرائی ہے مت آنٹی ہم تو دلان کو سجا کر میری جول تک کیسے لے جائیں گے اس کی بات کر رہے تھے یہ نہیں جانتی کیا کیا جاننا ہے ہم شادی میں کیسے جائیں گے وہ جاننا ہے ماما جی ہم نے اسی کے تو پیسے لیے اور اپنی سے پوچھ رہے ہیں آپ کو تو اور کتنے سارے کام ہوں گے بلکل صحیح کہا بیٹا میں نیا تھا کہ کون کس کی پانٹی میں ہے کوئی لسٹ ہے میں یاد کر لوں ہاں تو رات صاحب ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہے ہمارے نیکس ٹیپ میں شکار کرنے کے لیے ایک بکرا چاہیے بکرا چاہیے یس سر پلان کے مطابق میں گھر میں گز گیا ہوں شادی کو روکنے کے لیے اور آدیش کو ٹرپ کرنے کے لیے مجھے ایک بکرا چاہیے سمجھ گیا پر کون ہوگا یہ بکرا تم آدمی ہو یا بکرا تم سے کریم کو بکڑنے کے لیے کہا تھا اور تم اس کے لڑکے کو بکڑ کر لے آئے وہ تو انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے اس کے بچے کو بکرا بنایا مر کس چارج میں سیکنڈ کلاس کے بچے پر ہم کیا مرڈا کیس چلائیں گے مرڈا کیس چلائیں گے مرڈا کیس چلائیں گے نہ لائک ہو تم چھے ماں بھائیہ بھائیہ کیا بھائیہ بھائیہ کھانا تو یہ آدمی ٹھونس ٹھونس کے کھاتا ہے اور دماغ میں بھوسا پہنچتا ہے جلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مرو چھے چھے اس کو کھانا نہیں بھوسا چاہیے ایسے آدمی سے تمہیں پیار کسے ہو گیا دماغ ہی نہیں ہے اس کو ڈھولک ہے ڈھولک ہے ڈھولک ہے ڈبلہ ہے اس کو تو ہر سمیں بجاتے رہنا چاہیے بھانچری کہیں آدم تینے کر رہے ارے اغللو کے پٹھے میں آدمی ہوں اس لیے انگور کا رسڑا کے پیتا ہوں تُو راکشس ہے جو روز میرا سڑا ہوا خود پیتا ہے ڈیلی مجھے بھجیے کی طرح تل کے کھاتا ہے اے اگر بھگوان ہے تو میرا بھی دین آئے گا کھٹ مل مند کے تیرے بستر میں گھسوں گا تیرا خونچو سوں گا یہی میری اچھا ہے نقصد ہے ڈریم پروجیکٹ ہے ماما جی اس بکرے کے ڈریم پروجیکٹ کو ہم دیکھ اوور کرتے ہیں ہاں پیچھاڑو پیچھاڑو یہ کیوں لے کر آئے شادی ہونے تک اسے لانے سے بنا کیا تھا پھر بھی لے آئے میں نے سوچا ارے کیا سوچا اگر کوئی دیکھ لے گا تو مسیبت ہوگی اے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں جادو ٹونا کر رہے ہو گیا یہ لائٹنگ کیوں ہے اور یہ گوشی چلائیے مت یہ کرسی نہیں ہے ڈریم ماشین واشنگ ماشین سنا تھا ٹائم ماشین سنا تھا ڈریم ماشین کیا ہے ارے سپنوں کو سچ کرنے کے لیے کسی سائنٹس نے ایک ماشین بنائی تھی وہی ہے یہ ڈریم ماشین وہ کیا ہے نا چاچا ہر آدمی کی لائف میں ایک ویلن ضرور ہوتا ہے جو ہمیں بہت تنگ کرتا ہے اور ہم بس اسے جھیلتے ہیں اور اسی سپریشن سے ڈپریشن ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ٹینشن ہوتا ہے تھوٹس میں ایریٹیشن ہوتی ہے پیٹ میں وائیبریشن ہوتی ہے ہارڈ بلوک ہو جاتا ہے مائنڈ سٹک ہو جاتا ہے اور آدمی کا کھیل ختم اس کے بعد اس کے بعد کیا باڈی کو اٹھا گے گٹر میں پھینک دو کیوں بھائی ہاں سہی ہے اسی لیے جب زیادہ لوگ مرنے لگے تو امریکہ نے کھوچ شروع کی اور یہ ماشین بن گئی ارے اس کے انٹرناشنل پرموشن کے لیے ماشین کے ذریعے جو لوگ ہم پر ریال لائف میں ٹورچر کرتے ہیں نا سپنوں میں ان کا بینڈ بجا کر ہمیں سکون ملتا ہے اس سے باڈی فٹ ہوتی ہے اور لائف خوش رہتی ہے سمجھ گئے نا بات سمجھ میں آ گئی اف یو ڈونٹ مائنڈ میں کورسی پر بیٹھ کر سپنوں میں جانا چاہتا ہوں آپ جا کر کیا کریں گے ہر آدمی کی دکھ بھری کہانی ہے سالے ساب اتنا ڈاڈتے ہیں کہ میرا دماغ سن ہو جاتا ہے ارے رے رے آپ کے حالت بہت خراب ہے اس لئے مجھے بھی اپنے کلپ میں جوڑ لو نا پلیز ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں وہ کیا ہے جب آپ سپنے میں گھستے ہیں تو ریال لائف کیریکٹر بھی وہاں آتے ہیں آپ ان سے مت بتائیے کہ آپ سپنے میں ہیں بتایا تو سپنے میں ہی ٹپک جائیں گے اسی لئے اگر سپنے کی کوئی بھی بات بتانی ہے تو کلپ کے میمبرز کو بتائیے ایک اور ضروری بات سپنے میں بتائے دس منٹ اصلی زندگی کے دس دنوں کے برابر ہیں اگر میں واپس آنا چاہوں تو آنکھ بند کر کے بس گانا گانا ہے مجھے منظور ہے منظور ہے مجھے بھی سپنوں کی دنیا میں لے چلو پلیز اوکے چاچا سپنے میں سب کو گالیاں دینا All the best Safe journey Close your eyes Concentrate Concentrate Relax Relax percep بلا 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 نویل 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 اوہ نویل اوہ جیم کی گھنٹی بچ گئی ہی بکوون رات بھر دارو پیے گا دن بھر بھائیا کی گالی کھائے گا بیش رم پتہ نہیں کبھی سے حکل آئے گی یہ جیم جا رہی ہے یہ اسی کی گھنٹی ہے کیا ہر چیز تو پہلے جیسی ہے پر رام راج نے کہا تھا کہ یہ سپنا ہے میشٹر بریم پرطاب سیگ سکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے میں تو ان سے بھی اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہوں آگے اور آگے اس سے بھی آگے دیکھو تو سمجھو گے وہ تو ٹھیک ہے پر یہ سب کیا ہے رنگین سپنا آپ اس وقت سپنا دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا ٹیکنیکلر سپنا ہے اور ہم آپ سے ملنے آئے ہیں یہ کیا ہے اگر یہ سپنا ہے تو یہاں بھی میرا سالا کتے کی طرح بھونگ کیوں رہا ہے پاگل ہو تم اس سپنے میں کیوں آئے ہو تاکہ ریال لائف میں لوگوں سے بدلہ لے سکے اور اس کا ویلن باتا ہے اس کا سالا جیہ کرشن شرما وہ تمہیں چناؤتی دے رہا ہے کیا کروگے بتاؤ کاکا سمجھ گیا میں اس کا ضرور بدلہ لوں گا یہی میری اچھا ہے مقصد ہے ڈریم ہے ڈریم پروجیکٹ تو نیک کام میں تیری کس لیے ویجائی بھوا جلا مت بے اس کی اور اس کی ڈسپلن کی تو پریم پرطاپ تمہیں بھاگتے ہوئے آنا چاہیے ہیرو کی طرح چلے آرہے ہو یہ ٹائم دیکھو کلا پھاڑ کے چلنا مات گھڑی اتار کے پھینک دے میں تیرا گھولام نہیں ہو ریم پرطاپ سوئی ایک رسٹو سرما اے 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 بی تمہارا لینگویج دیکھو باڈی لینگویج دیکھو بدل گیا تیری وجہ سے بدل گیا بھوک لگنے پر کچن اور پیاس لگنے پر بار کی اور دیکھنے والا انسان تھا میں اس گھر میں ترسایا ہے تُو نے کھانے کے لیے دارو کے لیے آنکھوں کی نیند حرام کر دی ہے میری میری آنکھیں جل رہی ہیں اگر کسی نے روکا تو میں جلا کے راکھ کر دوں گا سن بے سالے تُو دادا گری کر یا لڑائی کر گندے لے کر آ یا توپ لے کر آ اکیلے آ یا پوری پلٹن لے کر آ اس پریم پرطاپ سنگھ کو چھوہ بھی نہ تو پیس دوں گا چکٹی کی طرح اکل نہیں ہے کیا بھائیہ کی ساتھ ہو جی بے اے تیری بہن کو مارا تجھے بھی ماروں گا تجھے مارے گا تجھے بھی مار دوں گا مارے گا اے میں پٹنہ نہ لوں گا سکرے سکرے کار دوں گا بے تمہارے سکرے کار دوں گا بہری پوزیشن دیکھ اپنی دیکھ سپنے میں بھی کوئی لڑتا ہے چاچا میں سپنے میں اسری کے لیے تو آیا تھا جائے جا کر پیجئے میں دن میں کہاں پیتا ہوں سپنے میں دن رات نہیں ہوتا سنبھے سالے سوڑتا سوڑتا ایڈیو ایڈیو اس کی ہمت ہے کہ کتھے جیسے حرکت کی ہے اس نے بھی ان سے ڈر لگ رہا ہے بھائیہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس نے اچانک ایسی بےہودہ حرکت کی اور تم کہتے ہو ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے میں اس لئے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسے پیشن کو میں فیس کر چکا ہوں یہ سائیکولوجیکل ڈیس آرڈر ہے اگر ایسا ڈومینیشن رہا تو سپریشن کی وجہ سے ڈپریشن ہوگا اور پھر کموشن سے ریویلیوشن تیار ہو جائے گا ہفتے بھر تک بنا دھیان دیئے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے ٹھیک ہو جائیں گے اگر نہ چھوڑیں تو آپ کی خیر نہیں پاگل ہو کر گلا کاٹ لیں گے بھائیو ایسی خطرناک بیماری کیسے لگ گئی اسے ڈومینیشن سر اگر کسی کو ہمیشہ ڈاٹتے رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا نا ہاں بھائیو آپ کے ڈومینیشن میں میں بھی سپریشن میں رہتا ہوں ہاں صحیح کہا جی میں بھی ہمیشہ ڈپریشن میں رہتی ہوں ہاں بھائیو مجھے بھی تھوڑا کموشن فیل ہوتا ہے مجھے بھی ریولیوشن کرنے کی اچھا ہوتی ہے ہاں ڈاڈی آپ صبح صبح ہمیں گیند بنا کر ہم سے کھیل لے لگے بند کرو اپنا یہ گیند کا کھیل میں سمجھ گیا ہوں کہ میری ڈسسپلین کو تم لوگ ڈومینیشن مان کر ڈر گئے ہو اچھا ٹھیک ہے آج سے جان کی کہ شادی ہونے تک آپ لوگ جیسے رہنا چاہیں ویسے رہ سکتے ہیں اس کے بعد میٹنگ بلا کر رولز کو کچھ آسان بنا لیں گے اگر کچھ دن اور ایسا چلتا تو سب پاگل ہو گئے ہوتے ہیں زرا سنو رام را چھاپ چاہ دی ہونے تک پریم پرتاب کو تم زرا سنبھال لوں ارے اس کی فکر مت کیجئے سر میں سب سنبھال لوں گا تھانک یو رام ارے واہ 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 کیا ڈائلوگ مارا ہے یقین مانیاں آپ کے سالے کی پینٹ گلی ہو گئی ہوگی کیوں رہے یہ بتاؤ رام میری جاگنے کے بعد وہ سب بھول جائے گا ورنہ گولی مار دے گھاری یہ کیا کیا رہے آپ چاچا دماغ خراب ہو گیا آپ کا آپ کا سپنا انہیں کیسے یاد رہے گا نیا ہے کنفیوز ہو گیا رام میری پرسنل لائف تو تمہاری وجہ سے بند گئی اور پروفیشنل لائف کا کیا اس کا کیا بتاؤں پریشان ہوں گھر میں بڑے بھائیاں بھوکتے ہیں آفیس میں آدیش کاٹتا ہے ارے آدیش سے مجھے یاد آ گیا آپ کے سالے نے آدیش کی فیملی کو کل ناشتے میں بلایا ہے رام یہ ڈیسیجن سالہ کیسے لے سکتا ہے یہ سپنا میرا ہے لیکن یہ ڈیسیجن لینے والے وہ نہیں ہیں پھر کون ہے سوتا ہوا پریم پرتاب سنگھ یہ اس کا تھوٹ ہے جو یہ سارے کیاریکٹرز یہاں پر آ رہے ہیں اب سمجھا میں جیسے میں نے سالے صاحب کی کلاس لی تھی ویسے ہی آدیش کی بھی بینڈ بجاؤں گا یہ سیچویشن اسی لیے کریئیٹ کی گئی ہے نیشانے پر تیرما رہے کا کا اسی لیے آپ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں سوشل، سائکولوجیکل اور میتولوجیکل لائف میں ہر جگہ نمبر ون ہو جائیں گے آپ اپنے سپنے کے بادشاہ بن جائیں گے یہی اس پریم پرتاب کے خواہش تھی یس آئیم بادشاہ وہی جنگ شروع کرتا ہے اور ختم بھی بھائی صاحب یہ کھانا کوئی معمولی کھانا نہیں ہے یہ تو فائی سٹار سے بھی بڑیا کھانا ہے یہ کھائے کا تو میرے جیسا ہو جائے گا پریم پرتاب کیا پریم پرتاب کیا ہے رے what's your problem بھائی صاحب انہوں نے تو سبح سبح شروع کر دی ایسا نہیں یہ سمجھ جی یہ شادی ہونے تک مستی کرنے کے لیے میں نہیں پرمیشن دیئے ہے ہے کون تُو پرمیشن درے والا تھولک گھوچو گھنڈے this is my life میری پسند میری تاکت میری خوشری پرس ٹائم ہے نا اس لیے ایسا ہے کیا پرس ٹائم دیس سال سے ڈے نائٹ پی رہا ہوں میری جوٹی بھی پیتی ہے کیوں گھوڑ رہا ہے بھے تُشھی چکھنی ہے کیا پھرنا چکھنے کیا اس گدھے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رام راج رام کیا دے گا بابا جی کٹھلو ہاں سر مجھے لگتا ہے اسے تُم ہی منیج کر سکتے ہو زرہ سبھال لو شور سر میں دیکھتا ہوں گرو جی کیسے تو انہیں بہت پورا لگا تو اس کی سائٹ میں کی میری میری کھاتیر میرا ہمجولی باہوں کے ڈولی میں لے کے جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہوں ساری سمدھی جی آدیش سعودوبائی کے لوگ شہر میں آ چکے ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے یہ انفرمیشن آئی ہے اگر ایسا ہے تو بادشاہ ہماری چنگل سے دور نہیں بادشاہ تمہارے سامنے بیٹھا what yes بادشاہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے یہ ہے بادشاہ yes میں ہوں بادشاہ ہم ہی جنگ شروع اور ختم کرتے ہیں باقی سب گھاس چڑھتے ہیں ساری آدیش تم اس کے بات چھوڑو بس اس پر فوکس کرو کی سادھو کے لوگ کہاں ہیں شو سر آج سے میں اور میری ٹیم یہی کریں گے اس کی ٹی ٹوینڈی کی ٹیم ہے کیا آدیش سادھو بھائی کے لوگ آدھے گھنڈے میں اس شہر میں پہنچ جائیں گے پولیس یہ بات اچھی طرح سے جان چکی ہے تمہنے سارتھان کر دو میں پہلے ہی پتا کر چکا ہوں سادھو بھائی کا ریٹ ہینڈ روبرٹ اور راکی رسول سٹی کے باہر ویرار تک پہنچ چکے ہیں گوڈ آپ اداس کیوں ہے ڈاڈ یہ پرانی جگہ دیکھ کر تمہاری ماں کی یاد آتی ہے چھوٹی سی کھولی میں ہم تینوں رہتے تھے بیٹا میرے لیے زندگی میں پیسہ ہی بہت مانے رکھتا تھا اور وہ پیسے کے جگہ رشتوں میں اہمیت رکھتی تھی تب مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا تھا میں نے غلطی کی تھی میں نے اسے کھو دیا میں نے آپ کو ماں کے بارے میں نہیں بتایا I'm sorry پاپا میرا مقصد پورا ہوتے ہی میں آپ دونوں کو ایک دوسرے سے خود ملواؤں گا پریس میٹنگ بلواؤں پر کیوں ارے کیوں کا کیا مطلب ہے اپنا ٹیلنٹ لوگوں کو نہیں بتائیں گے تب ہی وہ سوتا ہوا پریم پرطاب ساٹسفائے ہوگا ہاں چا چا ہاں تو دیر کس بات کی تو سب تیار ہیں میں سنسنی پھیلا دوں گا دپارٹمنٹ کو ہلا دوں گا مافیا کو ہمیشہ کے لیے سلا دوں گا ایک ہی دن میں ساتھ بھائی کے لوگوں کو پکڑ کر دکھاؤں گا اگر وہ سن رہے ہیں تو پکڑے جانے کے لیے تیار ہو جائے نہیں تو انکاؤنٹر کر دوں گا میرے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہوں میں میں ہوں کھڑک سنگھ آدش سر میں اسے اپنی بہن کی وجہ سے طولریٹ کر رہا ہوں یہ سکرسز لیمیٹس میں اسے ابھی سسپینڈ کر دوں گا رس میٹ بلاؤ پولیس کو آلوڑی انفرمیشن ہو گئی ہے اور دیر نہیں کریں گے مٹیریل کو آج رات کوئی بھیجنا ہوگا اس بات میں اگر زرہ سی بھی دیر ہوئی تو سادو بھائی چھوڑیں گے نہیں دیکھو بھائی لوگ ممبئی تو ہے ہی دلی، ہیدر آباد اور کلکتہ میں ایک ہی سمیہ میں یہ بلاسٹ ہونا چاہیے کل پوری دنیا میں سارے ٹی وی چینلز پر یہی یہی بریکنگ نیوز ہونی چاہیے کون ہے بے تو بتاتا ہوں چپڑ گنجو جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے آپرادیوں کے کچھے بنیان سے لے کر پینٹ تک سب پھیلا ہو جاتا ہے اور بھی سنو میں وہ پتھر ہوں جس سے مجرم ٹکراتا ہے تو چور چور ہو جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے چپڑ گنجو اور تاریف سنا جب میں کہیں دعویٰ موٹتا ہوں تو مجرم مجھ سے بچنے کے لیے خود پیر پڑتا ہے میرے باپ نے ایک شراب کھانے میں دارو پی کے دارو کھانا توڑ دیا تھا اسے ایک نام ملاتا اور میری ماں نے باپ جی بیٹھتے سے میں ایک باپ جی چور کو پکڑا تھا اور اس کے پیسے بھی چھین لیے ایسے ماں باپ کا خون ملا کر جو بچہ پیدا ہوا وہ میں ہوں پیم پرداب سنگھ باپ کے پیسے کی دارو پیٹ میں اور دیکھنے میں شکل چوروں کی طرح ہے تو کر کے لے گا بے میں تو ڈر گیا یہ نکاب کس لیے ایلرجی ہے کیا نہیں چاچا آپ کو فیمس کرنے کے لیے ایک ہیا ہے آپ کار میں بیٹھئے ان کا خاتہ کھالی کر کے آپ کے اکاؤن میں ٹرانسفر کرتا ہوں تھانکس آل دی بیسٹ اس بم بلاسٹ میں ڈھیر سارے بے گناہ لوگ خام خام مال جاؤں تمہیں سے کسی بھی قیمت پر روکنا ہوگا مار سالے کو مار سالے کو مار سالے کو ہاں بولو رام سر میں نے سارا RDX ریکاور کر لیا ہے ان کا پلان ناکام ہو گیا اب تو سادو بھائی کو ڈیفینٹلی ممبئی آنا پڑے گا یہ آر کریکٹ رام اب ہم ٹارگٹ کے بہت ہی قریب ہے گوڈ لگ گوڈ موننگ انسپیکٹر پریم پرتاب سنگھ شراب پینی کی وجہ سے اپنا مانسک سنتولن کھو چکے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ وہ سادو بھائی کے آدمیوں کو پکڑیں گے جو کہ بے بنیاد ہے اور ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں اور اسی لیے اسی روز سے انہیں سسپینٹ کیا جاتا ہے گوڈ مارننگ زیادہ آپ وہ کتے ہیں جو صرف بھاگتا ہے کاٹتا نہیں یہ پریم پرتاب کہتا ہے سادو بھائی کیانسر ٹھیک ہو سکتا ہے ایڈ سُدھر سکتا ہے لیکن تم جیسے کتوں کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہوں میں کیونکہ میں ہوں کھڑک سنگھ کھڑکتے والا کیا کھڑکا ہے سر اس پرفومنس سے آپ کے سالے کی کھڑکی بند اور آدیش کی کھڑیاں کھڑی ہو گیا ایک کام کرو رام مجھے ایک لڑکی چاہیے کیسی گھٹیاں باتیں کر رہے ہیں اس میں گھٹیاں کیا ہے بیٹا فلموں میں ہیرو کی فائٹ کے باد ایک آئیٹم سانگ ہوتا ہے مجھے آئیٹم گل دلا دو آئیٹم گل ایسی ویسی آئیٹم گل نہیں چاہیے یا ونوشکا لاؤ یا کنوشکا یا پھر دونوں کو لے آؤ ارے سر یہ اتنا آسان نہیں ہے کہاں سے لائے آسان کیوں نہیں ہے سپنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سپنے نہیں ہے نا ارے سپنے میں بھی پروبلم ہے سر ہم تیہ نہیں کر سکتے تو پھر کون تیہ کرے گا سوتا ہوا پریم پرطاپ تیہ کرے گا جس لڑکی کو وہ ڈیسائیڈ کرے گا وہی اسے انٹیٹین کرنے آئے گی ارے تم بھی پرام پتا نہیں اس کی کیا چوئیس ہے بھائی ہم بلاسٹرنگ آپریشن پر جو اتنے دنوں سے محنت کر رہے تھے اس کو فیل کرنے کی پیچھے جس کا ہاتھ تھا وہ یہ ہے تیرے مرنے سے پہلے تجھے ایک انفرمیشن دیتا ہوں ہم اپنے ہر کام کو ہنڈک پرسنٹ انجان دیتے ہیں سادو بھائی کو آج تک ان کے ارادوں میں کوئی نہیں ہیلا پایا وہ ایک آدمی ہے کون ہے وہ بادشاہ بادشاہ کے نام سے ہی تمہاری آنکھوں میں ڈر دکھنے لگا ہے تم definitely بادشاہ کے ہاتھوں مارے جاؤگے تیرے مرنے سے پہلے یہ انفرمیشن میری طرف سے بادشاہ اسی کے ساتھ ہے جس افسر کے ساتھ میں کام کرتا ہوں بادشاہ بادشاہ سنگھ پولس کے نام پر دھبا ہے وہ تو ایک جیب کترے تک کو نہیں پکڑ سکتا ہے اس ٹینگو سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں بادشاہ اور اس کے پیچھے جو پولس والا ہے وہ دونوں چاہیے جیسے شادی کا دن پاس آتے جا رہا ہے ٹینشن سے میری جان جا رہی ہے ٹینشن مت لو وہ گین چھوڑ کے فوٹبال سے کھیلیں گے تم بس کھیل دیکھتی جاؤ ہے رامران تُو یہاں دوسرے کی ویڈنگ پلان کرنے آیا تھا اپنی ویڈنگ پلان کرنے لگا شکل ہے ایسی سیرت ویسی جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھت کرتا ہے لڑکی کو کیوں پٹا رہا یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں تو اور کسے پوچھوں سوتے ہوئے پریم پرتاب سے پوچھیا نا کتنی بار سمجھایا کہ یہ لوگ اور آنے والے سینج سب اس کا سپنا ہے پھر بھی آپ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں ہاں ہاں یاد آیا سوری رام فرس ٹائم میں کنفیوز ہو گیا ہوں اس گدھے کی سوچ اتنی گندی کیوں ہے سالی یہ لو یہ بات میں کیسے جانوں کریکٹ ہے لیکن یہ سب جانکی کو یاد تو نہیں رہے گا نا ارے پاگل ہو آپ کا سپنا اسے کیسے یاد رہے گا تو ناراض مت ہو رام وہ پرتاب اتنا عجیب سوچتا ہے کہ یہ پرتاب کنفیوز ہو جاتا ہے رام انہوں نے ہمارے انفارمر کشو کا قتل کر دیا ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ سادو بھائی شہر میں ہی ہے اس وقت تم زرہ ساوڑھان رہنا ہمارا مشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے کسی کو بادشاہ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ چلے میں بادشاہ ہوں یہ تو میری ماں بھی نہیں جانتی سر اوکے اوکے سر تو تُو ہے وہ بادشاہ بول پورے دیش کی پولیس جس مجرم کے پیچھے پڑی ہے وہ تُو ہے نہیں ماں مجھے کچھ نہیں سننا جس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا اپنے پیٹا کی طرح تُو بھی ایک مجرم بن گیا نا چی چی میرے زندہ رہتے مجھے اپنا مکہ بھی مت دکھانا ماں میری بادشاہ بننے کی وجہ ہے سدھو اور کتنا ویٹ کریں گے ماں ہاں رہا ہوگا ہائے ماں کیسے بیٹا ہائے بھائیہ سدھو تُجھے پتا ہے نا میں آج یو ایس جا رہا ہوں سوچا ساتھ مل کر ناشتہ کریں گے تو تُو لیٹ آگیا اس کے لیٹ آنے کی پیچھے کوئی ریزن ہوگا وہ کچھ بھی کرے وہ صحیح ہے نا ہم ان کو پرنٹ کرانے میں ٹائم لگیا تُم جب کافی پی ہوگے تو ماں اور میری یاد آئے گی ٹھیک ویسی جب ہم پییں گے تو تمہیں یاد کریں گے بھائیہ دیکھا اسے یہ ہے تمہارا بھائی پاگل ہے یہ ہاتھ دینا ساتھ ہم اب تم مجھے ہر سیکنڈ یاد کرے گا کیا سا لگا ماں ہم تم دونوں ہمیشہ ایسے ہی رہنا میں تو رہوں گا ماں ان پر ڈاؤٹ ہے مجھ پر ڈاؤٹ ہے وہ تو ہو گئی سیل سرویسز کا انٹرویو دینے کی بجائے تم یو ایس کیوں جا رہے ہو دیکھ یہاں آئے ایس آئی پی ایس کو جتنا ملتا ہے نا اس سے دس گنا وہاں کماؤں گا ہم سبھی لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں تب ہی امریکہ ترقی کر رہا اور ہمارا دیش پیچھے رہ گیا ہے اچھا بینگلور کا ہے انڈیا میں ہے نا اچھی نوکری مل رہی تھی پھر بھی نہیں گیا کیوں ماں تو کیوں نہیں گیا وہاں ماں بھائی تو پچپن سے تمہارے ساتھ ہے میں نے لیٹ جوان کیا تھا نا مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے مجھے سڑک سے اٹھایا اور پیار سے پال پوس کر اتنا بڑا کیا یہ میں کیسے بھول جاؤں ماں اے ایسی باتیں کرے گا تو تھپڑ کھائے گا دیکھو نا ماں یہ مجھے بلکل سگا نہیں سمجھتا اچھا سوری بھائی دوبارہ نہیں کہوں گا ایسا کہا ہی کیوں سوری بولا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی موچ پہ گزسہ ہے یہ نا کروا دوں اے ماں میں بیک وہیں بھولا ہے میں بھی لے کر آتا ہوں سمبھل کے جارا اہاااااااں صریعہ اے نے نیے مجھے ڈر لگتا ہے میں دور سے دیکھوں گا انویسٹیگیشن سے پتا چلتا ہے کہ گلشن چاٹ بلاسٹ میں سادو بھائی کا ہاتھ ہے ہم نے ٹیم لگا دی ہے آگے ایسے درگٹنا نہ ہو اس کے لئے ساری سافدانیاں بڑھتی جا رہی ہے اس بم بلاسٹ میں سارے مرنے والی پریواروں کو سرکار نے معافظہ دینے کا اعلان کیا ہے بھائی یہ نیوز فڑی تم نے پونہ کی بیکری میں بوم بلاسٹ کئی بے کسور لوگ مارے گئے انڈیا میں تو یہ کامن بات ہے اس بلاسٹ میں میں مر جاتا تو ایسی کہتے ایکچولی انڈیا کا سب سے بڑا پرابلم یہاں کی گریبی نہیں ہے یہ ٹیرریسٹ اور مافیا یہاں کی اصلی پرابلم ہے ان سالوں کو تو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دیں گے چاہیے سر میں پولیس فورس میں پاور کیلئے اور پروپرٹی کیلئے نہیں دیش کیلئے آنا چاہتا مجھے سادو بھائی کے گینگ کو ختم کرنا ہے جس نے ہمارے دیش میں بنا وجہ بے کسور لوگوں کو مارا ہے اسی وجہ سے میں نے پرلمز میں 90% سکور کیے تھے فائنلز 95% سے کلئر کیے ٹریننگ پیریڈ میں ہر ایونٹ میں فرس گریڈ سے سیلیکٹ ہوا ہوں تب بھی آپ مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں میں آئی نو در ریزن سر یار فادر اس ریجیکشن کی وجہ ہے تمہارے پتا دھن راج میرے پتا 20 سال پہلے مر گئے وہ وجہ کیسے ہو سکتے ہیں تمہارا پتا زندہ ہے تم جس سادھو بھائی کو ختم کرنا چاہتے ہو اسی سادھو بھائی کے انڈر تمہارا پتا مکاؤں میں ایک کسینو چلاتا ہے ہمارے رول کے مطابق کرمینل ہسٹری والی فیملی میں سے کسی کو ریکروٹ نہیں کرتے that's why you are rejected 20 سالوں سے میں سادھو بھائی کو پکڑنے کے پوری کوشش کر رہا ہوں تمہارے پتا دھن راج ایک فائنانشل ایکسپرٹ تھے اپنے ٹیلنٹ پر کام نہ مل پانے کی فرسٹریشن میں انہوں نے سادھو کو ایز ای فائنانشل ایڈوائزر جائن کر لیا انڈیا چھوڑتے وقت تمہارے پتا نے تمہیں اور تمہاری ماں کو بھی یہاں سے لے جانے کی کوشش کی تھی پر تمہاری ماں نہیں مانی اور ایک جھوٹ ہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے سادھو نے تمہارے پتا دھن راج کو یہ یقین دلوائیا کہ تم لوگ اسی ایکسیڈنٹ میں مارے گئے اسی طرح انہوں نے دھن راج کی موت کا بھی تمہیں یقین دلوائے رام میں نے تمہاری باتوں میں اور آنکھوں میں سچائی کی ایک آگ دیکھیں اپنے پتا کے ذریعے تمہارا اس گینگ میں گھسنا بہت آسان ہو جائے گا سادھو بھائی انڈیا میں میجر بوم بلاسٹ کرنے والا ہے یہ انٹیلیجنس کی ریپورٹ ہے اگر جیسا میں کہوں ویسا ہی تم کروگے تو تمہارے پتا پر لگائے سارے ایلزام ہٹا دوں گا شور سر آج سے میرا بھی ٹارگٹ ہے سادھو بھائی ایسے شروع ہوا آپریشن بادشاہ اپنے انکل کی مدد سے اس نے ٹیرریریسٹ کے گینگ کو جوائن کر کے دیش کے کئی گینگسٹرز کو ختم کر دیا سادھو بھائی کے میجر بم بلاسٹ کے پلان کو ناکام کر کے اس نے ہم سب کی جان بچا دیا صرف اتنا ہی نہیں مافیا میں فسے اپنے پتا کو صدھار کر سہی راستے پر لا کھڑا کیا ساری بیٹا میں نے تمہیں سمجھنے میں گلتی کی it's okay ما ڈاد ہمیشہ آپ کی باتیں کرتے ہیں کہاں ہے وہ جب بچے غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ صدھارتے ہیں پر بیٹا ہوتے ہوئے تو نے مجھے صحیح راہ دکھائی ایسے بیٹے کی ماں ہونا بڑے فکر کی بات ہی میں نے اٹلی میں جو کچھ کیا وہ سوچ کے بہت شرم آتی ہے میں نے تمہیں اپنی گیند کی فلوسفی سے بور کی آنا شری کرشن کی طرح لیلائیں دکھائی تم نے اور میں تمہیں سمجھ نہیں پائی وہ سب بھول جاؤ فائنلی پریمی تو مانا اب ہزمان مان لینا آسان نہیں ہے آدیش دھوکے بازے اور پاپا یہ نہیں جانتے شادی کینسل کیسے ہو پائے گی انہیں کون سمجھائے گا ارے اس کے لیے کل میں نے سنگیت ڈانس اور گانے کا دھانسو انتظام کیا ہے ڈامراج ہمارے پریوار کے سنگیت کے بارے میں پورے شہر میں چرچے ہونے چاہیے پلاننگ تو پرفیکٹ ہے نا پلاننگ تو پرفیکٹ ہے پر اگر آپ گڑ بڑ نہیں چاہتے تو پریم پرتاب کو دارو سے دور رکھئے ریکویسٹوں کر کے دیکھئے جاؤ جاؤ بچوں پریم پرتاب بچوں میں بہت پاپیلر ہو آپ لوگوں کو پیار کرتا ہوں تب ہی پاپیلر ہوں صحیح کہا دیکھو میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے کیا ہے دیکھو میں نے چاہتا کہ شہر میں لوگ ہمارے پریوار کی کھلی وڑائیں اس لئے آج کی دن شراب مت تیری سڑیلی فیملی کے لئے میں پینا چھوڑ دوں آرے کیا کر رہے ہیں بزرگ آپ سے کہہ رہے ہیں بس ایک دن کی تو بات ہے میرا ہمجولی کہہ رہا ہے اس لئے اوکے بھائیہ وہ تو ہو جائے نرملا یہ یہاں کیوں آیا ہے میں نے تو بتاؤ کس نے بولایا ہے میں نے سر تم نے وہ ہمارا دوست نہیں ہے دشمن ہے تم نہیں جانتے یہ غصہ مت کیجئے سر میں یہ بات جانتا ہوں اس طرح دشمن کو دور رکھے سزا نہیں دی جاتی اور پھر سزا دینی ہے تو دشمن کو اپنے گھر پر بلاؤ جب وہ آپ کی آن بان اور شان دیکھے گا تو جلن کے مارے اپنے آپ مر جائے گا صحیح کہا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں آپ کیسے ہیں بھائیا تم کیسے ہو آپ ٹھیک ہونا بھائی کیسے ہو سالے شادی کے وقت میں غریب تھا اسی لئے تم اپنی بہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دینے والے تھے نہ بتاؤ اس کے بعد بھی تو آپ نرملا کو سامنے سے بھاگا کر لے گئے تھے آج اسی غریب کے گھر کی شاندار شادی دیکھو سنو گو پھر کرشنا سالے آپ کے بیٹھنے کا انتظام کرو تمہارا احسان ہے بیٹا کئی سالوں بعد اپنے بڑے بھائیہ سے ملی ہوں اس تھانکس کا حق دار میں نہیں جان کی ہے اسی نے مجھے ساری بات بتائی تھانکس بیٹا نمستے نمستے سمدی جی سنگیت تو بالکل شادی جیسے لگتا ہے تو کیا شادی کینسل آرے سنٹی ہو گئے کہا تھا نا شادی میں مزاگ چلتا رہا ہے آدیش اس فنکشن کے ختم ہونے سے پہلے بتا لگاؤ کہ پریم پرطاپ کے پیچھے یہ بات چھکاؤن ہے مجھے ایک خاص بات کرنی ہے جانتے ہیں سر پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پریم پرطاپ کا بیہیوئر کچھ بدلہ ہوا سا ہے ایک بات اور ہے سر وہ کہہ رہے تھے کچھ بے گام گلا بادشا ہاں وہی سر انہیں وہ روز فون کرتے ہیں سر دونوں ریگولر ٹچ میں ہیں اور رات کو تو وہ ملنے بھی آتا ہے بادشا کو دیکھا تم نے کوشش کی تھی سر پر اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا پر ایک بات کنفرم ہے سر وہ آدمی تو بہت خطرناک ہے آپ کو ایک اور شاکنگ بات بتاؤں کیا بات ہے وہ آپ کو خطن کرنے والا ہے اور آپ کے علاوہ ایک اور ستھو بھائی سادو بھائی ہاں کرک بھائی کیا آپ دونوں سادو بھائی کے ساتھ کام کرتے ہو نہیں نہیں پر یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ شادی بادی میں کیا ملتا ہے سر تھوڑا ہنام ہنام ملتا ہے پر اس کے بارے میں کسی اور کو مت بتانا تھانکیو سر انفرمیشن کے ساتھ تھوڑی ایڈوائز بھی دے دوں یہ فری ہے بتاؤ آپ اس بٹلے کو ایک باتلی میں اتار دو وہ سب کچھ بگ دے گا لیکن بوتل یہ بھی فری ہے گوڑی ایمنیگ انکل جی گوڑی ایمنیگ کیا ہے آپ کے لئے سپیشل باتل سوری آج میں نے رام کو پرامیس کیا ہے کریکٹ ہے گرو جی لیکن دولے کو منا نہیں کر سکتے نا آپ جوس پیلو جوس ہے تو اکی کیسے ہو گیا کیا پتہ سوئے ہوئے پریم پرطاب نے کیا پلان بنایا ہے آرے ہاں کریں آنکل جوس دو گلاس کیوں لائے اچھا لگے تو دوسرا لیجے گا اچھا ہے نا بہت ہی اچھا تو ایک اور پیجے نا تھانکس ایک اور لے آؤں تو لے آ جوس تو گائب ہو گیا شہ اتنا سارا کون پی گیا اور کچھ دنوں بعد باندنے کے لیے باندنی بچیں گے رام راج سارے کیسٹ آ گئے ہیں پروگرام شروع پر ہاں سر گھر کی لیڈیز نے گانے پر ڈانس پریکٹس کیا ہے انہی سے شروع کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ڈھنگ سے کھانا تو نہیں بنا باتے ڈانس کیا خاک کریں گی یہ سب میری ناک کٹا دیں گی ہمارے پریوار میں کوئی بھی فنکشن ہو تو اس کی شروعات میں ہی کرتا ہوں جے کرشنا یہ کونسا دانس ہے بھرت ناٹیم نہیں یہ تو بھوت ناٹیم ہے دارو پی کے اُلٹے پُلٹے سٹیپس کر رہے ہو اور خوشی کے نام پہ دکھی ایکسپریشنز دے رہے ہو نرملا چلاتے کیوں ہیں کلاسیکل ڈانس کس کو کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم بھرت ناٹیم کرنے سے پہلے کمال آسن کو تو دیکھ لیا ہوتا سیسور جی کیا صرف لڑکی ہی ڈانس کر سکتے ہیں کیا اب میں سمجھا جوس کہاں گائب ہو گیا تھا میں جے پردہ کی بہت بڑی فان ہوں ہم منٹا میں سٹیج کو ہلاکیاں رکھنیں گے یہ نا مراج لیٹس سٹارٹ آپ کیسے پی سکتے ہو پوری کی پوری عزت مٹی میں ملا دی تم بھی ان کے ساتھ ہوگے سر انہوں نے یہ تو باغل ہے پر تم میں عقل نہیں ہے ان کی غلطی نہیں ہے سر تو پھر کس کی غلطی ہے جوس میں دامات جینہ دارو ملا دی یہ دیکھیں میرے پاس فٹیج بھی ہے سنو اس ٹنگو نے بادشاہ کے بارے میں کچھ پتایا وہ کیا بتائے گا وہ تو جوس پی کے ٹون ہے کوئی فائدہ نہیں اس ٹنگو پریم پرتاب سنگھ کو کٹنیپ کر لیتے ہیں ساری پرابلم سال ہو جائے اے قدو اس کی حمد دیکھو مجھے کٹنیپ پرنے چلا ہے چھتیرے کیوں نہ تلالا ہوں میں ڈپارٹمنٹ میں تجھ سے زیادہ پاپیلر ہوں اس لیے مجھ سے جلتا ہے چلالاو مت پرنا تیرا کلا مارے گا مار مجھے کل می ایسے آجے سر وہ چھتا میں تمہارے کیلیکٹر اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں پہلے تُنے جوس میں شراب ملائی اور اب میرے پہنوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے کیا ہے تُو آدمی ہے یہ جانبت ارے آپ اپنے دامات پر کیوں چلا رہے ہیں شادی میں مزاگ تو چلتا ہی رہتا ہے یہ کیسا مزاگ ہے کہ میرے بہنوی پر ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی میرے ہی گھر میں میرے ہی سامنے میرا سالہ مجھے کتنا مانتا ہے کاش یہ سپنا سچ ہو اپنی عزت پیار یہ ہے تو ان کے پیاروں پر گر کر معافی مانگو ارے اس میں اتنا سوچنا کیا ماریج کینسل ہو جائے گا پیار پڑو یہ کیوں پیار پڑے گا سب کی گالی کھائے اور پیار بھی پڑے اس کمیشنر کو اس کے پیار پڑنا چاہیے تم سے کہیں زیادہ ہماری عزت ہے کیا فائلہ ایسی عزت کا کی بیٹے کی گلتی پر اس کو ڈانٹنے کے بجائے سپورٹ کر رہے ہو بھول کر بھیج کی طرح ہو گئے ہو دماغ میں بھوزا بھرا ہے کیا تمہارے بڑھے زمان سمال کے بڑھا بڑھا کہا تم نے مجھے اب ایک منٹ بھی یہاں رکھے تو اٹھا کر پھرک دوں گا تو ہم نے بھی عورتوں کی طرح چوڑیاں نہیں پیار رکھی ہے تیرا موہ توڑ دوں گا ارے بچوں کی طرح کیا لڑ رہے ہو شادی کینسل کرو اور چھٹکا رہا پاؤ اس طرح لڑو گے تو سوسائٹی میں نام خراب ہو جائے گا تُنہیں صحیح کہا یہ شادی کینسل ارے تُو کیا کینسل کرے گا میں کروں گا یہ شادی کینسل اٹھ نکھا جائے یہاں سے ارے رکھتا ہے کون ہے کھٹیا فیملی کھٹیا ہوگا تُو تیری فیملی تیرا باپ تیرا پورا فریبار مجھے کھٹیا بولتا ہے جی جا جی اس شادی کینسل ہو جانے سے ہمارے عزت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا ہو سکتا ہے قسمت میں ہو کہ آپ کو اس سے بہتر داماد ملے اس لیے ایسا ہوا ہو کیا کہتے ہو کریکٹ سر اس کا تھوبڑا تو جان کی مام کے فریم میں فٹی نہیں بیٹھتا اس کلر فل فریم کے لیے تو دولا کوئی اور چاہیے ڈیپارٹمنٹ کے لیے کیشو نے اپنی جان نیوچھاور کر دی ان کے فیملی کی دیکھبال کرنا اب ہمارا فرض ہے اسے رکھ لو تھانک یو انکر تھانکس تو ہمیں تمہارے پاپا کو کہنے چاہیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور کہنا اے آئے جی ہم نے بارہ ملکوں کے پولیس کو دھول چٹائی ہے اور تو ہم سے کبٹی کھیل رہا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدیش نے آرڈی ایکس پولیس کے حوالے نہیں کیا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرے پیچھے کون ہے بادشاہ کہاں ہے یہ بتا وارنہ تُو بھی گائب ہو جائے گا اے سادھو آدیش جیسے دھوکے باز پیسوں کیلئے دیش کو دے سکتے ہیں پر کئی پولیس والے ایسے بھی یہ جو اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اب بتا مجھے فلم میں کیوں لینا چاہتا ہے اس لئے کیونکہ ٹی وی پر تمہارا ہیرویزم دیکھ کر لگا کہ فلم تو ہٹ ہو جائے گی پر مجھے کون دیکھے گا یہ ڈا روبرٹ میرے ساتھ تمہیں دیکھ کر اس کی گلی ہو جائے گی اگر نہ ہوئی تو میں مر گیا اس کا تمہارے ساتھ اب پھر کیا ہوا بتا چپ کیوں ہے وہ تو نہیں آیا پر اس نے اپنی بھانجی بھیج دی مینڈھک کی طرح کیا دیکھ رہے ہیں بتا رہا اور وہ وہاں پہ اپنے دو چمچوں کے ساتھ ہے اب دیماغ کا بلب اڑ گیا ہے کیا نہیں وہ میرے سوچنے میں پروبلم ہے کہانی سناتا ہوں تو کیریکٹر سامنے آ جاتا ہے میرا ویجولائزیشن بہت تڑا ہے تو اس کے ساتھ بھی میری طرح ہی ہوتا ہے لگتا ہے سویا ہوا پریم پرطاب بھی چاہتا ہے کہ میرا بھی کسی ہیروائن کے ساتھ ٹاکا بھیڑی جائے اب بتا ہیروائن کون ہے سریتا گوار اور میری کو سٹار بے سلیخہ غرآوت بے سلیخہ غرآوت تیرا کپڑوں کا خرچہ بج گیا لوکیشن کھا ہے آئیے یہ بطاب ہوتی ہے وہ بے سلیخہ غرآوت کچھ موٹی ہوئی یا پتلی ہے آت کنگن کو آرسی کیا ابھی ملوا دیتا ہوں سا تو دیر کیسے بات کی ہاں سکرٹ والی کو چھوڑ کے سب پہنٹ والے یڈا روبرٹ آدیش سادھو بھائی گینڈا یہ سب لوگ نے فلم ہے کیا سمجھا یہ سپنے کا کلائمیکس ہے سب کو اکٹھا کر کے اس نے یہ سیچویشن بنائی ہوگی تاکہ میں سب کی بچاس کو ابے او بڑ بولے تیری وجہ سے ہماری یہاں پھٹ گئی ہے اس بٹلے کو انہیں سوپو اور ہمیں یہاں سے چھوڑاؤ میری فلم کے ریلیز ریٹ سر پہ ہے تو مجھے ان کو کیا سوپے گا میں ان سب کو چھے لر کو سوپ دوں گا ابے آدیش یہ بہنسا اور تُو یہاں گنڈوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو زیادہ چلا مت بادشاہ کہاں ہیں بادشاہ صاحب پوچھ رہے گی بادشاہ کہاں ہیں میں ہوں بادشاہ جنگ میں شروع کرتا ہوں اور ختم کی بے اے 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 RUSraid Op اے اے مجھے مارتا ہے میری ہی دنیا میں مجھ پر ہی ہاتھ رہتا ہے یہ تمہاری دنیا ہے س ایس اس مل Bhar یہ پوری دنیا میری ہے میری دنیا کی ایسی کی تیسی بیکار میں بک بک کیے جاراptions میں بگ بک نہیں کر رہا ہوں تم سب میری دنیا میں ہو تم سب کو میں نے مساق کیا ہے سوئے ہوئے پرتاب نے یہ تمنہ کیا کہ تم سب میرے سپنے میں آؤ گے میں تمہیں پیٹوں گا اور وہ سو رہا ہے ایسا پر وہ کہاں سو رہا ہے سپنے کے بار میں کسی کو نہیں بتا سکتے بتایا تو سپنے میں ہی ٹپک جاؤگے impossible وہ میں نہیں بتاؤں گا ماں ڈینڈی ڈادا ڈانڈی بہا بھوپا رکھ جائے یار اگر میں نے بتایا تو میں مارا جاؤں گا نہیں بتاؤں گے تو بھی مارے جاؤں گے بتاؤں ایم ڈائی ایم ڈائی میں نہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا بتاؤں گا چل بتاؤں گا یہ کیا سپنے میں پٹ رہا ہوں اور خون بھی نکل رہا ہے اس نے سپنے میں ایسی سیچویشن ہی کیوں بنائی میں ایسے کسی سپنے کا حصہ نہیں بنوں گا مجھے اس سے فوراں باہر نکلنا ہوگا آنکھ بند کر کے بس گانا گانا ہے ابے کیا سوچ رہا ہے بتاؤں گا سر مجھے پانچ منٹ کا ٹائم دیجئے میں سب کلیر کر کے بتاتا ہوں مجھے پانچیک نہیں موسیقی 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 اسے تو ایکٹنگ میں بھاس کر ملنا چاہیے سادھو اس نے مافیا کو تب ٹھوکا تھا جب یہ یونیفارم میں نہیں تھا اور آج جب یہ یونیفارم میں ہے تو سوچو یہ تمہاری کتنی چھوٹی چھوٹی بھوٹیاں کرے گا آشا پچھلے بیس سالوں میں ایک بھی پولیس آفیسر مجھے انڈیا کی باؤنڈری میں نہیں لا پایا تم نے کر دکھایا گریٹ تم جو چاہوگے میں دوں گا مانگو جو چاہتے ہو بس مجھے جانے لیں سادھو ان جیسوں کی اڈریس ان کے ڈریس پر نہیں ہوتے اس لیے یہ لوفر تمہارے آفر سے بہک سکتے ہیں پر اس ڈریس کا اڈریس ہے میرا نام ہے رام راج اس نام کا مطلب جانتے ہو تو شری رام نے جب دھنوش اٹھایا تو راوڑ کا ود ہوا اور لنکا چل کے بس بھو گئی تھی نو ڈاؤن یور ٹائم از اووہ بس جا بس جا ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو آئی جی مرے گا کیا سٹنٹ ہے اگلی فلم میں یہی فورمولا ہی یوز کرتے ہیں بھاو ہاں راج شیٹی کا بھی بلکل یہی فورمولا ہے ایفریٹنگی سانڈک آج تک تُنہیں جو بوم بلاسٹ کروائے ہیں اس میں کئی بے قصور مارے گئے ہیں انہی میں سے ایک جان میرے پیارے بھائی صدو کی بھی تھی تو باتال میں بھی چھپا ہوتا تو وہاں آ کر میں تجھے جان سے مار دیتا موسیقی 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 جو قسم میں نے کھائی تھی وہ آج پوری کر لی گیم اوبر موسیقی 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 ہمارے پریوار کے پنمپرا قائم ہے ایک پولیس آفیسر ہی میرا داماد ہے یہ سب میرے پرکھوں کا آشیرمان ہے ڈائڈ آج آپ کو خوش دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سٹیڈیم میں کسی نے گین پر گھما کے چککا مارا ہو ایکزمبل پرانا ہے پر ایکسپریشن ہے کیوں گرو جی یہ سب ایک سپنے جیسا نہیں لگتا پھر اسے سپنے امید ہے آپ کو پچھر پسند آئی ہو